ریکارڈ کر ریکارڈ کر ریکارڈ دبائی ہے ٹھیک ہے ہو گیا جو ہوا رسٹار بہت شکریہ دی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اما آباد مجلس اقبال جدہ کی چیئرمین جناب آمیر خورشید ریزبی اردو مرکز جدہ کے صدر جناب اثر نفیس اباسی صاحب جنرل سیکٹری جناب سید شہاب الدین اور دیگر عراقین کی جانب سے ڈاکٹر محمد سید کریم بیبانی آپ کو آج کی عالمی سیدت کانفرنس میں دلی خوش آمدید کہتا ہے آہلو سہلن مرحبا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری آج کی اس تقریب میں دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے کلمگو اور شائر سیدت کانفرنس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین احمد مختار کی شان میں نہ صرف یہ کہ ناتیہ اشعار کی گھل پاشی کریں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت طیبہ کے بعض پہلوں پر بھی روشنی ڈالیں گے آج ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور ابتحاج کا دن ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی آقا نامدار امام المؤمنین والمسلمین شہریار گلستان نبوت شرف 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 الاشرف المخلوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں آج کی تقریب کی صدارت تمرہ انتیاز ہولڈر شائر جناب خالد اقبال یاسر فرما رہے ہیں جو نہ صرف یہ کہ کئی شیری مجموعوں کے خالق ہیں بلکہ ایک صاحب کتاب مؤرخ مترجم کئی عدبی مجللوں کے بانی اور مدیر اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہے آپ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین بھی رہے ہیں آج کی تقریب کی مہمانیں خصوصی محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے انہوں نے شیر و عدب کی ہر سنف میں اتنا کچھ لکھا ہے کہ صرف انہی کی کتابوں کی مدد سے ایک مکمل لائبریڈی بنائی جا سکتی ہے بہت سے شیری مجموعوں اور کلیات کی خالقہ خالق شائرہ ایک ناول نگار اور افسانہ نگار بھی ہیں ان کی عدبی خدمات کے اطراف میں کراچی کی ایک شڑک کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا گیا ہے تقریب کے مہمان معظم جناب محسن علوی صاحب حمد اور ناعت کے حوالے سے خاصے معروف ہیں اور کئی سالوں سے اپنی تنظیم دائرہ ادب کے زیر احتمام حمدیہ اور ناعتیہ مشاعروں کا انعقاد بلا توقف کر رہے ہیں میں باقی تمام مکارنگاروں اور شہرہ کرام کا بھی دلی خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کی آمد اور شرکت پر سپاس گزار ہوں ایک سین سے میں در پنکھا بند کر دوں گی تقریب کا باقیدہ آغاز تو میری آواز صحیح آرہی ہے جی جی بلکل صاحب آرہی ہے بہترین آواز آرہی ہے لاؤڈن کے لیے تو تقریب کے تقریب کا باقیدہ آغاز مالک کون و مکان اللہ تعالی جل جلالہو کے بابرکت اور مقدس نام سے کرتے ہیں اور آج کی تلاوت کی انتخاب کے لیے ان آیات مبارکہ کو پڑا جائے گا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف مبارکہ کا ذکر ہے جن صاحب کی آواز کے ساتھ اگر کوئی بچے کہیں بھول رہے ہیں تو اپنے مائک کو خود ہی کٹ آف کر دیں میوٹ کر دیں اگر کوئی بچے کٹ آف کر دیں رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کسی کے مائک سے کچھ ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے جی کوئی جن صاحب کے مائک سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں وہ ذرا لے اس مائک کو میوٹ کر دیجئے زمرد بھائی اگر میوٹ کر لیں غالباً ان کی طرف سے آ رہی ہیں جی نہیں بلکل صحیح ہے یہاں تو کوئی شور میں کوئی شراب اچھا اچھا کیونکہ آپ کا وہ آ رہا تھا بار بار اس کو نہیں میں ابھی اگر کسی نے کانوں میں عروفین لگا ہے تو وہ نکال لیں اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات آوازیں آتے ہیں اللہ محل رحیم اللہ محل رحیم مَا کَانَ مُحَمَّدُ اَبَا اَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاکِنْ رَسُولَ اللّٰهِ مَا کَانَ اللَّهُ بِقُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا مَا اَا اَحَدْنُونَ قَالَهِ مَا اَبَا بِقِلِ شَيْءٍ مَا لَا اَحْتٍ عَلَقٍ آَمَنُوا مَا لَا اَبْتَنِ مَا آفِوا مَا لَا مَا قَالَ خَتْ رَلَا مَا لَـا وصبیحوه بکرتا واسقیدا والذی صلی علیکم وملائکتو لیخرجکم من الظلماتی لنرو وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلاب وآعد لهم اجرا کریما تم بیو تماما تماما موسیقی موسیقی آواز نہیں آرہی ہے آواز نہیں آرہی ہے دکٹر عبیبانی صاحب آپ کی آواز نہیں آرہی ہے موسیقی آپ مائک کے قریب ہو جائے ہیں آپ کی آواز نہیں آرہی ہے موسیقی 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 آئی نہیں رہی ہے آواز آپ کے آواز ہی نہیں آ رہی ہے بیبانی صاحب آپ کے آواز بلکل نہیں آ رہی ہے بیبانی صاحب ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی صاحب ہلو اب یواز آ رہی نہیں اب آئی ہے ابھی آئی ہے اب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک ارز ہے آپ جو باقی حضرات کے مائک بند کر دیجئے تاکہ جب آپ تلاوت کر رہے ہو تو اس میں کوئی مخل نہ ہو غلطی سے بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں بیک گراؤنڈ سے تو اس کے بعد آپ سے اپنا مائک کھلا رکھئے باقی سب کے آپ میوٹ کر دیجئے ابھی صاحب آواز آ رہی ہے کیا میری آواز جی بالکل آ رہی ہے اچھا چلیں سلام آ رہی ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَابِ اللَّهِ وَكِيلًا اور وَأَذَاهُمْ وَكَفَابِ اللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَابِ اللَّهِ وَكِيلًا صُدقَ اللَّهُ الَّذِيمِ وَدَعْ لَهُمْ وَتَوَكُرِينَ وَكِلُوا وَتَوَكَلُوا القانة کر رہا ہوں جناب محترم محمد عامل عثمانی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حدیعہ ناعت پیش کریں مکہ مکرمہ سے جناب محمد عامل عثمانی صاحب جی جی ہاں میں کوشش کر رہا ہوں ویسے آج میری آواز جو ہے نا تھوڑی سی ویسے بھی اب ستر سال کی عمر ہو گئی ہے تو آواز جو ہے وہ اتنی زیادہ کتابناک نہیں رہ گئی جو پہلے لیکن یہاں میں اتھر عبازی صاحب کی ایک نات پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر یہ وہ یہاں موجود بھی ہو تو اچھا ہے شکر ربی دری رم دیکھا شکر ربی دری رم دیکھا ہم نے بھی شہر مہترم دیکھا ہم نے بھی شہر مہترم دیکھا ہم نے بھی دل کو پرسکو ہم نے بھی شہر مہترم دیکھا پرسکو ہم نے شہر مہترم دیکھا ہم نے بھی شہر مہترم دیکھا ہم نے نکا کرم دیکھا رب خیال اللہ خیال اللہ بہت خوب ہم سفر ویڈیو انمیوت کریں خیال شہر رسول ہم سفر تھا خیال شہر رسول خیال شہر رسول خواب ہم نے بچش میں نم دیکھا خواب ہم نے مدحت شاہ نے مصطفیٰ کرتے ایک ایک حرف مہترم دیکھا ایک ایک حرف پڑھ رہا تھا درود پا کے حضور نات لکھتے ہوئے قلم دیکھا نات لکھتے ہوئے قلم دیکھا نات لکھتے نات لکھتے ہوئے قرم سے خواب ہم واجد میں روح کو رنم دیکھا واجد میں روح کو روح نور ہی نور روح میں شپے میرا جاس ماں نے شہ ام دیکھا آس ماں نے آشک کرتے رہے توا فے حرم آشک کرتے رہے توا فے حرم آشک در آشک جب حرم دیکھا شکری شکری در ارم دیکھا ہم نے بھی شہر مہترم دیکھا سباناللہ سباناللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت اچھا جزاک اللہ بہت اچھا خیر جزاک اللہ اب میں ملتمس ہوں اسلام آباد سے محترمہ فوضی عباس صاحبہ سے کہ وہ اپنی عقیدت کے پھور نظران عقیدت بحضورِ سرورِ کونین پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ آپ اپنا ویڈیو کھول لیں ویڈیو آف ہے آپ کا وہ ویڈیو خود محل نہیں کرنا چاہئے ہوں گی حجاب کرتی ہیں کوئی بار محترمہ مہمانِ خصوصی عزت محب صدرِ مجلس معزز حاضرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ 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 عالمین تشریف لے آئے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ خوبصورت اور جامع تعریف کوئی اور ہو سکتی ہے یقیناً نہیں بلکل اسی طرح خالقِ آلہ سے بڑھ کر مخلوق کی فطرت فطری تقاضوں ضروریات و مسائل سے بھلا کون واقف ہو سکتا تھا چنانچہ دین فطرت اسلام جہاں قیامت تک انسانوں کی زندگی کے ہر بحلو پر کرتا ہے وہیں حیاتیں انسانی کے دنیادی مسئلے صحت اور بیماری کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا کیونکہ بیماری سے صحت متاثر ہوتی ہے اور صحت کی خرابی زندگی کی بقا کے لیے خطرہ بنتی ہے اور اسلام اپنے پیروکاروں کو تندوست و طوانہ اور صحت مند دیکھنا چاہتا ہے چنانچہ طبیبِ آلہ نے جنابِ رحمتُ للعالمین کو بے حسیت طبیبِ آزم بھی مبعوث فرمایا اور قرآن و سنت کو ذریعہ شفاہ بنایا سورہِ نساء آیت نمبر ایک سو تیرہ میں اشادِ بادی تعالی ہے کہ ہم نے تم پر اپنی کتاب اتاری حکمت سکھائی اور ہر وہ علم سکھا دیا جو تمہیں نہیں آتا تھا یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے آج جدید سائنس چن باتوں پر زور دے کر ان کی دریافت کا صحرہ اپنے سر سجا کر دنیا پر اپنی علمیت و قابلیت اور طاقت کی دھاگ بٹھا رہی ہے وہ سب تو ممدو ہے یزنا شافِ روزِ جزا گافِ جملہ بلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال کا نہائی تفصیل سے بتا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحت من زندگی گزارنے کی سب سے آسان ترکیب تو یہ بتائی کہ اسلام کو سچے دل سے قبول کر کہ سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے جس اور دانتوں کو دن میں کم پندرہ دفعہ دھونے ہفتے میں ایک سے دو بار نہانے کھانے پینے کی چیزوں کو ٹھام کر رکھنے صاف پانی تینے رات کا کھانا جلد کھا کر سونے سے کب چہل قدمی کرنے اور طہارت و نظافت کے طریقوں پر عمل کرنے والا کبھی کسی شدید بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا حاضرین و ناظرین گزشتہ ایک سال سے دنیا بھر میں انسان ایک نہایت تکلیف تے پریشان کن غیر یقینی صورت تے حال سے دوچار ہیں تو دوسری طرف میڈیا خصوصاً سوشل میڈیا کی پھیلائی میں یہی ضروری دہشت اور خوف و حراست مصلق کو مزید عذیتناک بنا رکھا ہے سکون، خوشی اور بے فکری قصہ پاری نہ ہوئی یہ جان انگیز مواد کی دن رات پشیر کے زیرے اثر سٹریس، انسائیٹی اور ڈپریشن سمیت مختلف قسم کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے جیچول اور ہینڈ سینٹائزر وغیرہ جیسی چیزوں کے مسلسل اور بے تہاشا استعمال سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد سینے اور تنفس کے مسائل کا شکار ہو رہی ہے جبکہ فرانس کے فرنچ پوائزن سینٹر کی ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق ہینڈ سینٹائزر کے استعمال سے بچوں کی آنکھوں کو شدید مقصان پہنچ رہا ہے اور صرف فرانس میں اپریل سے اگست دو ہزار بیس کے دوران میں ساتھ گنا زیادہ کیس ریپورٹ ہوئے ہیں لیکن انسانیت کے علم برداروں اور ٹپ کے ٹھیکے داروں کی اکثریت صحیح سمت میں رہنمائی کرنے کے بجائے گمراہ کن پروپوگنڈے میں مصروف عمل ہے صاحبانِ دانش بحث اس پر نہیں کہ یہ سب کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے یا کس کی وجہ سے ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک عالمی وبا کی زد میں ہیں تو پھر کیا دنیا کو پہلی مرتبہ ان حالات کا سامنا ہے نہیں قرآن عرض پر بیماریوں اور وباوں کا وجود اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسان تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی تاؤں، جزام، چیچک، ٹی بی، خرناک، خسرہ، کالی خانسی، ایچ آئی وی، ایڈز اور انفلوینزا وغیرہ جیسے مقتصر یا تغین علمیات متعددی اور وبائی امراض انسانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج رہی ہیں ہر دور میں پھوٹنے والی وبا یا پھیلنے والا مرض اس وقت اور حالات کے حساب سے انتہائی مولے، جان لیوا اور ابتدا میں ناقابل علاج ہی تھا جبکہ آج دنیا بظاہر زیادہ محضب، باشور، ہر طرح کے وسائل سے مالا مال، سائنس اور ٹیکنولوجی کے اروج کی دنیا ہے آج کا انسان ماضی کے برقس کسی بھی طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی بہتر سوجبوجھ اور صحیحیت اور اہلیت رکھتا ہے ایسے میں یہ ساری ہاہکار ناقابل فہم ہے میری اس بات سے ہمیں یقیناً اتفاق کریں گے کہ ان چند بنیادی باتوں یا دوری حکمت اور فوائد کے حامل اصولوں یا احتیاطی تدابیر پر سنجیدگی اور زمداری کے ساتھ عمل کر کے مسئلے کی شدت اور حالات کی سنگینی کو دنوں میں کنٹرول کیا جا سکتا تھا جو طبیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سو سال تب دکھا گئے اور قیامت تک دنیا میں پھیلنے والی ہر طرح کی وباؤں کوئی ایبیٹرمک ہوں یا پینڈرمک سے بچاؤ کا سب سے محصر طریقہ ہیں اور جنہیں آج جدید سائنس میڈیکل ایسو پیس کا پرکشش نام دے کر ان پر عمل کرنے پر زور دے رہی ہے نمبر ایک ہاتھ دھونا نمبر دو رومال یا ماس کے ساتھ ناغ اور مو کو ڈھانپنا نمبر تین مریض سے کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ رکھنا تاکہ سانس کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں سے بچا جا سکے کیونکہ بات کرتے چھینکے خواستے ہوئے مریض کے مو سے سانس کے ساتھ لواب کے ننے ننے قطرے نکلتے اور ناک کے رازے دوسروں کے جسم میں داخل ہو کر مرض کے پھیلاؤں کا باعث بنتے ہیں جسے آج کل طب جدید غالبا ڈروپ لیٹ انفیکشن کہتی ہے نمبر چار کرنٹائن یا کرنٹینہ طبیب آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبائی امراض کی روپ تھام کے لیے تاریخ طب میں کرنٹینہ کا طریقہ ایجاد فرما گئے جس کی کم از کا مدد چودہ دن مقرر کی گئی ہے یعنی کسی متعدی یا وبائی مرض سے متاثرہ شخص کو چودہ دن کے لیے یا مکمل تندرست ہونے تاکہ دیگر صحت مند افراد سے الہدہ تو رکھا جائے مگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کی دیکھ بھال اور تمارداری بھی جاری رہے جبکہ کرنٹائن کا حالیہ طریقہ بہت ہر تک بے رحمانہ اور انسانی ہمدردی کے منافی رہا ہے نمبر پانچ لائک راؤن صحیح بخاری شریف میں دلش ات حدیث مبارکہ کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سن لو کہ کسی جگہ تاؤن کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ لیکن جب کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہاں موجود ہو تو پھر اس جگہ سے مت نکلو صحیح بخاری شریف میں اسی مضمون کی متعدد حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کے لیے تمام تر سراحت کے ساتھ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے نفسیات شناس دیتے ہیں وہ خوبی جانتے تھے کہ مماری اور موت کے خوف انسان کی غلطوں کے حفیت میں کیا ہوتے ہیں چنانچہ وبا زدہ علاقوں میں صبر و توقل کے ساتھ پہرے رہنے والوں کو علاقت کی صورت میں شہادت کا موجدہ جانفزہ سننا کا موت کے خوف سکتے ہیں سلام اللہ الگرس طبیب آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحت انسانیت سے کسی پہلو کو فراموش نہیں کیا صحت من زندگی گزارنے کے اسلوب سکھانے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے بیماریوں سے بچاؤں کا مکمل اور قابل عمل نظام بھی مضمت فرمایا علاج کروانے کی تلقین کی اور مریض کو بھوکا رکھنے یا علاج کے نام پر عذیتیں دینے سے منع فرمیا بیماری کے دوران میں مریض کی نگداشت سے غزا اور غزاؤں کے طبی خواست تک سب بتا جئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دنیا کے پہلے طبیب ہیں جنہوں نے دل کے دورے کی ناصف تشخیص کی بلکہ علاج بھی کیا ایسا موثر علاج آج بھی ممکن نہیں کیونکہ طب جدید خواہ جتنی بھی ترقی کر لے بہرحال اس کی ایک حد ہے لیکن طبیب آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی کوئی حد نہیں کیونکہ انہیں طبیب آلہ اللہ رب العالمین نے خود تمام علوم بذریہ وحی سکھانی ہے جو قیامت کا کیلئے انسانیت کی فلا و بقا کے سمن ہیں وضوح نماز اور روز سمیت تمام شاعر اسلامی اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہ ختم ہونے والے جسمانی روحانی نفسیاتی جذباتی و اخلاقی فواعد و حکمتیں پوشیدہ ہیں مگر افتو تیرگی خیرت اور نرنگی اثر حاضر نے آج کی دنیا اسلام کو مرکز بریز بنا دیا ہے اور ہمارے جو ہمارے تک کی اکثریت مغرب کی چون سے اس حد کا متاثر معروب ہے کہ آواز مغرب کی ہم نوا بن کر اپنے ورثہ ہائی علمی کی نہ صرف ناکد بن گئی ہے بلکہ رفتہ رفتہ یہ تنقید تنقید میں بدل رہی ہے اور ہمارے حساس سے کم تری کے باعث دنیا کا سب سے پاکیزہ سچا جامع خوبصورت اور قیامت تک باقی رہنے والا دین ہمارا فخر اور طاقت بننے کے بجائے کمزوری اور باعث سے شرمندگی بن کر رہ گیا ہے قرآن و سنت سچچمہ رشد و ہدایت ہی نہیں ذریعہ شفاہ بھی ہیں مگر بدخسمتی سے آج خوبصورت غلاف میں لپٹا قرآن صرف رخصتی کے وقت بیٹی کے سر پر رکھنے اور سنت پر عمل محض چار شادیوں کی اجازت تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور ہم اپنے نفائل کہیں میڈیا پر جھونڈ رہے ہیں تو پھر ملت کے مقدر میں رسوائی اور خسارہ ہی لکھا جائے گا بہت شکریہ ماشاءاللہ اللہ بہت خوبصورت تاپاک جزائے خیر دے اللہ باز کا چناؤ بہت فی شاندار بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محترمہ خوزیہ آباس صاحبہ آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں بڑے شوق کے ساتھ بڑے ذوق کے ساتھ شکرت فرماتی ہیں آپ جہاں تک مجھے میرے نالج میں پانچ کتابوں کی مصنفہ ہیں اور ان کی کتابوں کو اردو سائنس بورڈ میں پڑھا جا رہا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہت المنیر لقد نور القبر لا یمکن سناو کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر موزد حاضرین و سامین و شرکا اور آج کے مقارنگار حضرات مجھے یہ دیکھ کر بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس وقت تقریباً چالیس افراد جو ہمارے ساتھ شریک ہیں اس کانفرنس میں جو کہ حالیہ ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ بڑی معقول اچھی تعداد ہے اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج اس محفل میں کچھ اور دیر تک اس کی اختتام تک شامل رہیں تاکہ ہم سیرت نبی سے کچھ موتی جو ہیں وہ چن سکیں اور اب میں درخواست کرتا ہوں کیونکہ مجلس اقبال جدہ کا فنکشن کی تقریب ہے تو کلام اقبال کے لیے جناب احمد زبیر صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں جناب احمد زبیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلام اقبال لہو بھی تو قلم بھی تو پیش کرنے جا رہا ہوں صدر مزل سے اجازہ چاہتے ہیں آپ سے اجازہ پڑھیں جی پڑھیں اجازہ لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ساتھ مسئلہ ہے کچھ طرح کنکشن کا بات ہی ہم انہیں سنیں گے انشاءاللہ آپ پڑھئیے جزاک اللہ جزاک اللہ لاظ بھی تو قلم بھی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت 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 مدیاب گین رنگ بہن اللہ تیرے مہیت میں حبا آلم آب خاک تیرے زہور ماشاءاللہ 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 میرا سجود بھیجا سبان اللہ میرا سجود بھیجا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اپنے غیاب و جستجو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نگہ دمتنی تیری نگہ چیری نگہ موسیقی جناب احمد زبیر صاحب اور اب میں عرض کرندہ ہوں پاکستان گجرات سے جناب امین آسیم صاحب سے کہ وہ نظرانِ عقیدت بحضورِ سرورِ کونید صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں جناب امین آسیم صاحب میری آواز آ رہی ہے جی بہت اچھے آ رہی ہے جناب محترم آمیر خرشید صاحب سے جو کہ چیئرمین ہے مجلس اقبال کے کہ وہ نہ صرف یہ کہ تنظیم کا مختصر تعرف پیش کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنا انشائیہ بھی پیش کریں گے جناب محترم آمیر خرشید رزوی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات السلام ورحمہ میں خاص طور پر سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب خالد اقبال یاسر صاحب کو پتہ نہیں ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے تو جناب صدر کو غالباً ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے روک شاہب کچھ مسئلہ ہے آواز میں اوہ جی سر وہ یہ کہہ بھی مسئلہ بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں آہ جوائن نہیں کر پا رہا ہوں آواز نہیں آ رہی مجھے اوہ اچھا 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 کیا مسئلہ ہوگی سیٹ میں یا ان کے پی سی میں کوئی پراللم ہوگی غالباً 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 جی وہ موبائل سے کہہ رہے بھائر ہم نے یہ ایسا کیا ہے کہ جب وہ ان کی باری آئی گی تو ہم انہیں سن لیں گے ڈیریکٹ جی اچھا تو آپ کے علمیں جیسے خواتین و حضرات آپ کے علم میں ہے زیادہ تر کے کہ مجلس اقبال عالمی اردو مرکز کی زیلی تنظیم ہے اور اس کا مقصد اور اس کا محور جو ہے وہ علام اقبال کا فکر و فن ہے اور اس سلسلے میں ہم تقریباً پچھلے سات آٹھ برس سے اور اس سے پہلے سے بھی لیکن سات آٹھ برس سے بڑے تواتر کے ساتھ مختلف موضوعات پر تقریب منعقد کرتے رہے ہیں اور اقبال کے فکر و فن کا جائزہ لیتے رہے ہیں اور اس میں بہت متبر شخصیات نے بھی ہمارے پروگرامز میں شرکت کر کے اس مجلس کے وقار کو بڑھایا ہے میں آج کے پروگرام کی وساطت سے جو کے پروگرام کے حوالے سے آج جو آپ کے خدمت میں مختصر مضمون پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدر محفل مہمانان خصوصی موزز حاضرین میں اپنے اس مختصر مضمون میں اقبال کی شاعری میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلوں کا آہاتہ کرنے کی کوشش کروں گا اقبال ایک بلند آہنگ شاعر ہے جن کے ہاں پہم حرکت اور زندگی کا سبق ہے آپ کا کلام ایسے انقلاب انگیز اور حیات آفری خیالات سے پر ہے جس کی مثال کسی اور فنکار کے ہاں تلاش کرنا غالباً ممکن نہیں اقبال شاعر فطرت بھی ہیں وہ ایک مفکر عالی بھی ہیں اور ایسے ماہر سننا بھی جس نے شاعری کے جسم میں فلسفے کو ایک ایسے زاویے سے تراشا ہے کہ جس کی عدب میں شاید اور کوئی نظیر نہیں لیکن اگر اقبال کے فن کا مہور تلاش کرنا ہو اور ان کی شخصیت کے بحر بیکران کو کسی ایک کوزے میں سمو دینا ہو تو وہ نقطہ مرکزی عشق رسول آخری کے سوا کچھ اور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پتھر پہ قائم یہ امارت ہے فقط حاضرین اگر اگر جائزہ لیا جائے تو حقیقتاً اقبال کے ابتدائی زندگی سے لے کر آخری ایام تک یہی جذبہ عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طور ان کی شخصیت اور فن کے ظاہر و باطن میں موجزن رہا ہے اقبال اوائل عمری ہی سے بکسرت دروت شریف پڑھنے کی عادت رکھتے تھے اور ان کے نزدیک یہی کلمہ ان کی کامیابیوں اور کشاد کار کا بنیادی سبب تھا بانگِ درہ سے ارمغانِ حجاز تک اور زبورِ عجم سے جاوید نامہ تک ہر قدم پر ہمیں اقبال اپنا رشتہ اسی بنیاد سے جھوڑتے نظر آتے ہیں اور اسی حوالے کو اپنا اصل حوالہ جانتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ارمغانِ حجاز تو دراصل سرزمینِ حجاز کی طرف رختے سفر کا ایک حصہ تھی اور اس کتاب کے فارسی حصے میں حضورِ رسالت کے باب میں وارفتگی کی ایک عجیب کیفیت نظر آتی ہے بئین پیری رہے یسرب گرفتم نواخان اس سرورِ عاشقانا ماں مرغے کے در سہرا سرِ شام خوش آیت پر بفکرِ عاشیانا یعنی میں نے اس بڑھاپے کی عمر میں مدینہ منورہ کی راہ اختیار کی ہے اور عاشقانا گیت کی نوا میں چلا چلا جاتا ہوں اس پرندے کی مانند جو سہرا میں شام کے وقت اپنے گھوصلے کی فکر میں روا ہوں یہاں بڑھاپے کو شام کا وقت اور مدینہ منورہ کو عاشیانے سے تعبیر کرنا کیا دلکش تشبیحات ہے ہمیں اقبال کی شائری میں جا بجا عقل و دل عشق و خرد اور فلسفہ و شیر کے ماں بین ایک تمثالی کشمکش دکھائی دیتی ہے جس میں فتح ہمیشہ دل شیر اور عشق کی ہوتی ہے اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ کردار بھی ایک گہری وابستگی کے نمائندہ ہیں اور اس شیر میں اس کی ضاحت بھی آگئی تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کوہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ تمام بولہب کیا بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے میراج بھی ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اقبال کی شاری پر گہرہ اثر چھوڑا بلکہ اگر بین الاقوامی عدب کا جائزہ لیا جائے تو دانتے کی تربیہ خداوندی یعنی ڈیوائن کومیڈی بھی جب اسی آفاقی سفر سے محفوظ ہے کہا جاتا ہے کہ مسئلہ یہ ددوں تک اقبال کے زیر غور رہا اقبال چاہتے تھے کہ میراج کی روحانی فکری اور نفسیاتی اور ثقافتی مضمیرات کا جائزہ لیا جائے اسی سبب سے انہوں نے انیس سو اٹھائیس میں آل انڈیا اور انٹل کانفرنس کے شعبہ عربی اور فارسی کے خطبہ ستارت میں سفر میراج کے کئی اہم پہلیوں پر بات کی اہم بات یہ ہے کہ یہاں انہوں نے مواحس میں علجنے کی بجائے ان اثرات و سمرات کی طرف توجہ دلائی جو اس واقعے کے زیر اثر مسلمانوں کے ذہن و ذوق پر مرتسم ہیں وہ میراج کو ایک سفر کے علاوہ ایک درس بھی سمجھتے ہیں سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں حیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہجرت بھی ایک ایسا اہم واقعہ ہے جس نے اقبال کے فن پر دور رس اثرات مرتب کی ہے اقبال کے لا مکانی ہونے کے پس منظر میں بھی یہی ہجرت کا آفاقی سبق جھلکتا ہے درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی گھر میرا نہ دلی نہ صفاہ نہ سمرقند سبحان اللہ حاضرین یہ امر باعث بایدست قیاس نہیں کہ اقبال کے ہاں حرکت کا مرکزی اور مہوری تصور جسے وہ اسلامی ثقافت کی روح قرار دیتے ہیں دراصل ہجرت نبوی کا ہی مرہون منت ہو صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کے انگریزی کے مقالات میں سے ایک کا عنوان بھی یہی ہے The Principles of Movement in the Structure of Islam جس میں اسلام کے لا مکانی اور لا زمانی ہونے کے بارے میں بات کی گئی رموزِ بے خودی کی ایک نظم بھی اسی سلسلے میں بالخصوص قابل توجہ ہے جس کا عنوان ہے درمانی ہی کہ چون محمدِ محمدِ محمدیہ موسس بر توحید و رسالہ سست پر پس نہائیت مکانی ندارت ان کے اشار میں اقبال نے مقام پرستی اور وطنیت کے مغربی تصور کو پاش پاش کیا ہے اور حضرتِ قاب بن زہر کے قصیدہِ بانت سواد میں قصیدہِ بانت سواد میں صیوف الحند کی اسطلاح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقب کیا اچھا ہوتا کہ تم صیوف الحند کی بجائے صیوف اللہ لکھتے ہیں اسی سے اقبال نے یہ نکتہ نکالا قلبِ ما از ہندو روم و شام نیست حجرت کے علاوہ جہاد اور اشتہاد جن کا عربی مادہ ایک ہی ہے ان عوامل میں سے ہے جنہوں نے اقبال کی شاعری پر گہرے اثرات چھوڑے غور طلب بات ہے کہ اقبال کے نزدیک جہاد بھی اسی حرکتِ حیات کی ایک وسط ہے جو حجرت کی بنیاد ہے اور پھر اشتہاد کو بھی جہادی کی ایک شاخ سمجھا گیا ہے جہاد کا میدان مکان ہے تو اجتہاد کا تعلق زمان سے ہے سبحان اللہ علیہ وسط کے اقبال کے لٹری فیبرک کا ایک ایک تانہ اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ملتا دکھائی دیتا ہے سواد چشم ہے میرے لیے حرم کا غلاف بنی وہیں سے میری پتلیاں وہیں کہوں میں حضرین محترم دنیا بھر کے شورہ کرام نے عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار کے لیے صنف ناد کو وسیلہ اظہار بنایا اقبال نے الگ سے نادگوئی نہیں کی اور نہ ہی وہ باوجود شدید خواہش کے سفر حجاز اختیار کرسکے کاش کہ یہ ممکن ہوتا اور ہمیں ارموغانِ حجاز کے بعد کی کیفیات تک بھی رسائی ہوتی لیکن کیا خبر کہ یہ عرفہ کیفیات شیر کے آبگینے میں آ بھی سکتی یا نہیں اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے عدب مگر دیکھئے تو صحیح کہ نگاہ کی اس بہانہ جو ان اقبال سے کیا کیا ناتیہ شیر کہلوا دیئے ہیں میں عشق نمی سے معمور اقبال کے ایسے ہی چند ناتیہ شیر سنا کر اجازت چاہوں گا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ فلاک کا استعدہ اسی نام سے ہے خیمہ فلاک کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپیش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کحسار میں میدان میں ہے دشت میں دامنِ کحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفتِ شانِ رفانہ لکا ذکرک دیکھے بہت شکریہ مجلسِ اقبال جدہ کے چیئرمین جناب محترم آمیر خرشی دزوی صاحب اور آپ نے جس فساحت اور بداحت سے مبارک موضوع پر شکفتہ بیانی کی وہ لائے کے تہنیت ہے ہمیں کچھ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صدرِ محترم ہمارے ساتھ بات میں جوائن نہ کر سکیں اس لئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ان کی نات ابھی سن لیں تاکہ بعد میں وہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں روم ہی رہ جائیں ہاں مجھے بھی پھر اسی طرح شامل کر لیجئے گا تھوڑے دیر بعد یہاں بھی بارہ وجنے والے ہوں ہاں اچھا جی بلکل ہمیں نکھتے ہیں ابھی بہرحال میں اس دورانہ میں درخواست گزار ہوں جناب محترم زمورد صحفی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کریں جناب محترم زمورد صحفی صاحب جی بلکل کچھ اشار کی پابندی بھی ہے دیکھیں جی ہم نے ہمارے لیے ہر شائر جو ہے محترم ہے تو مکارہ نگار جو ہے وہ پانسے دس منٹ اسی طرح آپ کے پاس بھی آپ دو ناتیں پیش کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اشار کی جس طرح آپ نورملی جو پیش کرتے ہیں جی بارہ ایک شائر ایک نات پیش کرتا ہے ساتھ دو تین کا اطاعت بارہ سے کم ہیں تقریباً اتنی اشار ہیں چودہ شہر تک پندرہ شہر تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم نے اس لیے شہرہ منتخب کیے اور ہم نے ان کے اوپر کوئی قدغان نہیں لگائی بہت بہت شکریہ آپ بسم اللہ الرحمن رہی آنکھ پرنام ہوئی نات کہتے ہوئے آنکھ پرنام ہوئی نات کہتے ہوئے بڑھ گئی روشنی نات کہتے ہوئے آنکھ پرنام ہوئی نات کہتے ہوئے بڑھ گئی روشنی نات کہتے ہوئے ذکر آقا سے قلب و نظر میں بسی ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آقا سے قلب و نظر میں بسی مستقل آجزی نات کہتے ہوئے اور مدہت ارس کیا ہے کہ مدہتوں کا سمندر تو ہے بے کران مدہتوں کا سمندر تو ہے بے کران کہ گئی آ گئی نات کہتے ہوئے پھر مسلسل میرے عشق بہتے رہے دل کی حالت یہ تھی نات کہتے ہوئے دوریاں مٹ گئیں میں مدینے میں ہوں دوریاں مٹ گئیں میں مدینے میں ہوں ہو گئی حاضری نات کہتے ہوئے دشتے دنیا میں پیاسا کھڑا تھا مگر دشتے دنیا میں پیاسا کھڑا تھا مگر مٹ گئی تشنگی نات کہتے ہوئے نام میں نے لکھا ان کا کرتاس پر نام میں نے لکھا ان کا کرتاس پر روشنی چھا گئی نات کہتے ہوئے سبز گمبت کے سائے میں بیٹھا تھا میں یاد ہے آپ کی نات کہتے ہوئے جگ مگاتے ہوئے لفظ بنتے گئے جگ مگاتے ہوئے لفظ بنتے گئے موتیوں کی لڑی نات کہتے ہوئے اس نے سرکار سے ہوئی اس نے سرکار سے ہی تو پوری ہوئی آرزو نات کی نات کہتے ہوئے مجھ خطاکار پر مجھ گناہگار پر مجھ خطاکار پر مجھ گناہگار پر سیفی رحمت ہوئی نات کہتے ہوئے سبان اللہ سبان اللہ بڑھ گئی روشنی نات کہتے ہوئے سبان اللہ آنکھ فرم ہوئی نات کہتے ہوئے بہت شکریات کی سمات ہوگا بہت اچھے بہت امدہ بہت امدہ بہت امدہ بہت اچھے ماشاءاللہ جزاکاللہ سبان اللہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنہ تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو ہوتا جو سینہِ شبِ تارِ الست سے اس نورِ اولین کا اجالہ تم ہی تو ہو کیا بات دنیا میں رحمتِ دو جہاں اور کون ہے اے تاجدارِ جس ریبو بتھا تم ہی تو ہو اب ہم چلتے ہیں دمام جہاں محترم نعیم جعوید صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس گفتگو فرمائیں گے اگر وہ ہیں تو نعیم صاحب میری طرف سے سلام قبول کیجئے السلام علیکم محسن بھائی آپ ہمارے محسنوں میں خامل ہیں السلام علیکم مزرگو اور دوستوں اور ساتھیوں میری آواز آ رہی ہے آپ تک جی آ رہی ہے جی میرے پاس پانچ منٹ کا وقت ہے میں آپ کے سامنے اپنے موضوع پر صرف پانچ منٹ کے بات کو مکمل کرنے گا میں آپ پانچ سے سات منٹ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں مزرگو اور دوستوں آج میری گفتگو کا موضوع ہے دشمنان اسلام کی نسلوں کی دینی خدمات مرکزی خیال میرے ذہن میں تھا انوان کوئی موضوع نہیں بن سکا لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تاثر میں جو صفاد دشمنوں کے گھرانوں سے جو دین سے محبت کے سلسلے چلے وہ کون تھے اس کے ازباب کیا تھے وقت اگر ہوتا تو میں اس پر زیادہ ایوزولی ایک آت گھنٹے وغیرہ کا پروگرام میں کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر اپنا پانچ منٹ کے اندر اپنا متعلیہ آپ کے سامنے رکھوں آج ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ مایوسیوں کا موسم ہے دکھوں کے زمانے ہیں صدموں کی صدی ہے ایسے میں حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاہ آسا لبو لہجے کو کلام ربانی کے سرمدی نغمات کے ساتھ اگر محروم انسانیت کے گھروں تک ان کے ذہن و دلوں تک اگر دستک دی جائے تو آج بھی وہ سارے امکانات ہیں جس کا دعویٰ خوران اور حدیث کرتی ہے مجھے احسان دانش کا ایک شیر جال اس دنیا کی محرومیوں کا ذکر اور اسلام کی ایک نظریات کے حوالے سے جانے کیوں اس محروم کی طرف لے کے جاتا ہے وہ شیر آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات رکھوں گا جہاں جہاں نہیں گئے وہیں ہے رات آج تک جہاں جہاں نہیں گئے وہیں ہے رات آج تک وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا آئیے ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آباد کرتے ہیں اتاکہ ان کا ذکر ہماری روحوں میں گوشتا رہے دوستو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دعوت کا پیغام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش اور ان کے حکمت کے انداز میں نہیں دیتے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کافر ہم سے دنیا چھین رہا ہے ہر ہم اتجاج کر رہے ہیں ہمارے اپنے ٹھہرے ہوئے عمل بے حسیر اور خوف کے نتیجے میں ہم تو اس سے اس کی جنتیں چھیندے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان چراغوں سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں اب دیکھیں میں بہت سیف اشاروں کی زمانے میں بات کرنا چاہوں گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کے دس مرتبہ بھی اگر اس میں مخالفت کی ہے تو ایک دو مرتبہ کی تائید میں پھر اس کے ساتھ تائید اور تعاون کا سلسلہ بڑا دراز رکھتے تھے حلیس نام کا ایک کردار آپ کے سامنے نظر آتا ہے مکہ کی بستی میں دار العجلہ اور دار العصلا اور دار الندوہ کی تین پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی نتیجے میں ویسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سعید روحوں کے ذہنوں پر دستک دی اور پھر جو تین سیاسی تمدنی معاہدے تھے ولا حلف جوار کے نتیجے اس کے برقس مواقعات ہی کی بنیاد مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی میں صرف اشارے جو اڑتا چلوں حلف الفضول کا معاہدہ کیا تحکیم کا معاہدہ کیا انہیں نتیجے میں ایسے مہمات کو اپنی زندگی میں آگے آگے رکھا جس کے نتیجے میں دشمن دین کی گھرانوں سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے بلال کا صفاق مالک امیہ بن خلف اس کا بیٹا صفان بن امیہ ایمان لاتا ہے عطبہ بن ربی کی بیٹی صفیہ ایمان لاتی ہے صفیہ کا بیٹا شماس جس کے معنی ہے روح شانجی تابان روح تابان شماس بھی ایمان لاتا ہے آپ دیکھئے ان گھرانوں میں کیسے ایمان لائیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف میں اپنی بات کو کہنے میں اس قدر محتاط اس قدر پروکار اس قدر ضبط تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے جس کے نتیجے میں دشمنوں کے گھرانوں میں محبت کے اشارے پھیلتے تھے ابو لحب کا ہم ذکر پڑتے ہیں ابو لحب کا ایک ہی کردار ہمارے سامنے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اس کی بیٹی درہ ایمان لائی ہم نہیں جانتے کہ درہ کے بچے مدینے میں حدیث کے بڑے عالم پھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درہ کا لوگوں نے رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاق اڑایا تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ گفتگو کرتے ہیں احتیاط نہیں کرتے ہیں یعنی گفت اختلاف کو کیسے سوالا آپ جانتے ہیں علماء اقبال کی بھی فکر کا ایک موضوع ایک شیر بنا تھا اس کا مرکزی کردار سے پہلے میں شیر آپ کے سامنے رکھوں کہ دش تو دش تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ایک کردار کون تھا یہ وہ نمہ سا بچہ تو آس بن وائل کے زانو پر محمد کو برباد کرنے کے منصوبے سنتا تھا جب یہ نواسے کے حوالے سے بات چلتی ہے تو سلسلہ نصب گم ہو جاتا ہوا نظر آتا ہے جبکہ سیرت کی کتابوں میں اتنا مواد ہے بتا ہے چلا عزیزہ نگرامی اقبا بن نافے آس بن وائل کے گھرانے کا ہے اسی گھرانے سے آمر بن آس بھی ملتے ہیں اخنص بن شریق کے گھرانے سے اقبا بن عبی مہیت ابن قلسم اب دیکھئے اب ان چیزوں کو اگر ہم جوڑنے لگیں گے آپ کو پتا چلا کہ مدینے میں اللہ کے رسول نے بنو قوریزہ بنو خینقہ اور بنو نزیر کو جوڑ کے کہا کہ یہ میری امت ہے جس کو دعوت دینے کے امکانات ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علاہ وآلہ نارس میں کوٹ کرنے کی سادت حاصل کرتا ہوں افراد کا ضبط نفس خاندان بناتا ہے اور قوموں کا ضبط نفس گلکوں کی سرحدوں کیوں وسیع کرتا ہے انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایسی جھلک اس نصر پارے میں مجھے نظر آتی ہے عجیز دوستو برسغیر کے رہنے والے طائف کی بستیوں کے جو پتھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا ان کے گھرانوں نے احمد بن قاسم کے حوالے سے جو ہے اس کو نور بانٹا عثمان بن طلحہ جو قلید کعبہ کو رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھکیل دیا تھا گیارہ افراد کو مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے تہتے کیا تھا ان قتل ہو جانے والوں سے بھی دین کو قبول کیا اس کو اگر آپ وسیع انداز میں اگر آپ پڑھیں گے اخبہ بن عبیب قاس جس میں غزو احب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بڑھ سائے تھے وہ جب دین اس کے دل میں اترتا ہے تو سواد دجلہ کو فتح کرتے ہوئے قاتس تھیا اور ایران کے مارکوں میں حصہ لیتے ہوئے شام اور شام کے مارکوں میں مہمات میں سر سے پیر تک زخمی ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ اس کو اس انداز میں سمجھا جائے اللہمالاقبال کے ایک نظم جاوید نامہ میں جس کا مجھے متعلق ہے ایک مرتبہ موقع ملا تھا فارسی نظم روح ہے ابو جہل در حرم قوبہ اس کا اگر مرکزی موضوع اگر آپ دیکھیں گے تو آج محسوس ہوگا بڑے بڑی شخصیات اس روشن راستے کو فراموش کر رہی ہیں جس کا نام اسلوب نبی ہے جس کا نام احتیاط نبی کے احتیاط کا طریقہ ہے جس کا گفتار کا بانکپن اظہار کا شفائصہ لے جا بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں میں اپنی بات کو روکتا ہوں سات منٹ ہو جگے معذرت ماشاءاللہ بہت خوب بہت بہترین انداز میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو کو جاگر کیا ہے اللہ پاک زور قلم اور زور دیان اور کرے علامہ اقبال نے فرمایا تھا لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب الکتاب آپ گینہ رنگ تیرے محیط میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں درخواست گزار ہوں اسلامباد سے جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر خالد اقبال یاسر صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنا کلام سنائیں بعض کنیکشن کی وجہ سے آپ کو پتہ یہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے مسائل تو اس ویسے ہمیں افسوس ہے کہ وہ جوائنی کر سکیں گے جناب محترم خالد اقبال یاسر صاحب کسی تاروخ کے مہتاج نہیں ہیں آپ پاکستان اکیڈمی آف لیٹر سمیت پاکستان سائنس بورڈ پاکستان میزم بورڈ کئی اداروں کے سربراہ بھی رہے اور اس کے ناوہ آپ کی کئی کتابیں جو ہیں وہ منصح شہود پہ آ چکی ہیں میں بغیر وقت ضائع کیے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ناتیا کلام سے نوازیں جی خائصہ میری آواز آری سر ہلو جی سر در آواز ہنچی کر دیجئے سارے باپ کو السلام علیکم میں خوشش کر رہا آپ کی تصویر مجھے کل دوری آواز بلا رہی آواز بہت کم ہے سمجھ بھی نہیں آرہا مجھے کر سکتے مجھے کر سکتے کاش میں سینے دور میں ہوتا سر خائصہ سر آواز تھوڑی تھوڑا سا آواز ہنچی کریں سر مائک کو خریب کر لیں فون کو یا مائک کو خریب کر لیں آواز آری جی جانا بھلتا جی جی جانا بھلتا خار میں ہوتا سبحان اللہ 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 نام حلامی کے لیے دلی پرچہ زیرے غور میں ہوتا نام حلامی کے لیے دلی پرچہ زیرے غور میں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہرگلی کی پور میں ہوتا وہ ہے وہ ہے ہر کا رہتا کتلی میں نریا شاہ دولار میں ہوتا ہر کا رہتا کتلی میں نریا شاہ دولار میں ہوتا سورکتا تصویب میں باندے دانا دانا دور میں ہوتا خوشنا آتا زور آغرشو زور ترا بے زور مہتا خوشنا آتا زور آغرشو زور ترا بے زور مہتا تیری آت میں لاہوٹی چنوا چشم کوب ہوتا چنوا چشم کوب ہوتا اپنی تشمت پہلے کھلتی واہ 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 اپنی تشمت پہلے کھلتی پیدا گر نہار میں واہ 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 دوبارہ پڑے سے مقرر مقرر سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے خاک جو تیرے پاؤں سے جھڑتی خاک جو تیرے پاؤں سے جھڑتی کتس میں اس کی گوھر میں ہوتا کہنے کیا کہنے خاک جو تیرے پاؤں سے جھڑتی خاک جو تیرے پاؤں سے جھڑتی سبحان اللہ محترم یعنی صاحب 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 saya اگر کوئی اور بھی نات سنانا چاہئے تو بڑی خوشی ہوگیا میں موسیقی 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 خواتین کو بھی اپنا حصہ اسے سے دکترداری کا حق شاید نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ نے اپنی اولاد کو توہمت کے حوالے سے بھی ہے کہ مرابی کے جو قوانین ہے اس میں توہمت کی برکری شدا اس میں جکھی گئی تھی وہی تھی کہ اگر کوئی اپنی توہمت لگائی جائے کسی شخص پر جس کی شدا موت ہو تو وہ توہمت توہمت ثابت ہو جائے غلط ثابت ہو جائے اجدام توہمت لگانے والے کو بھی وہی سجا دی جائے جو اس جرم کے ثابت ہونے پر لگرنٹ توہمت نے توہمت اس کی بات بھی کی خطبہ حضرت الہران نے سب کی پرابری کی بات کی پھر اور بات یہ بھی میں عام طور کے اپنے پھر لگا کو بھی وہ سن جاتا رہتا ہوں ان کے مالکوں نے آزاد کر دیا ہے اور بیسے غلام اب حضور نے تو غلاموں کو آزاد پہ یہ کہا کہ غلام کو اجازت دی کہ وہ اپنے مالک سے معایدہ کر سکے کام کا اور جب معایدہ ہوتا ہے تو وہ براصل غلام دو برابر کے فریقوں میں ہوتا ہے جو مقاتبت جسے کرا گیا تو یہ حضور کی تعلیمات جسے بھی رہے ہیں اور جسے اس بات کی اصل افضائی چل گئی کہ غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے اول پہ یہ کہ آپ غلاموں کے ساتھ برابر کا سنوک کریں اور حکوم کیے ہیں کہ اس کو بھی وہی کھانا ملے بھی وہ مالک رہتا ہے وہی چھپ جیسے چھپ کے نیچے مالک رہتا ہے اور اسے دوسری کام کرنے کا موقع بھی دیا جائے تاکہ وہ اپنے جو عملی ہیں دوسری جگہ سے وہ ادا کر کے مالک کو تو آزاد رہنے کے قابل ہو جائے تو پہل سے پہلے غلاموں کی آزادی کے لیے بری قرید شمایت ہوتی تھی باندیوں کی آزادی کے لیے بری قرید شمایت ہوتی تھی اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ باندی کی اولاد جو ہے اگر کچھ کے اولاد جا دا ہوتے تو وہ اولاد آزاد ہوں کو کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو آزاد جا دا کیا ہے جا دا ایسی طور پر انسان آزاد ہے تو انہوں نے اس طرح جب دل جائے سے حضور نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے قدر کیا کہ غلامی کا جو ادارہ ہے جو انسان آزاد جو روائک ہے وہ رفتہ رفتہ بالکل ختم ہو جائے اور واقعی ایسا ہوا تو یہ باقی مدنہ کارٹا اور یہ جو امریکہ دل جو آزادی کے ممشور ہیں اور قرآنیز ہیں اور یہ سب کچھ کیا اسی میں جو اصل میں حضور کے خطبے سے بارود آئے سبحانہ اللہ اور جو سو امر لاز کی تو ہم اپنی اسلام اپنی باتیں جائے تو ہم صحیح معنوں میں آگے پہنچانے کے قابل صاحب نہیں یہ کیا ہے امنا یہ ہے کہ انسانی حقوق جائے اسلام سے زیادہ تحیم نہیں ہے مشاوہات اور ہم نارا سے میرا خیال ہے کافی ہے اتنا رانطور ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا خطاب فرمایا اور آپ نے جو حقوق کے بارے میں جو جو تفسیلات بھی ہیں اور جو باتیں کی ہیں وہ آج کی سکیدت کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کا بھی حقوق شفاظ گزار کس نام سے آپ کے شامل میں نے ابھی لکھا سید مسرد خلیر مسرد خلیر سے مجھے نظر نہیں آیا تو ہزتا ہے پاسورڈ 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 کو چینج کیا رینیم کیا گی پھر ٹھیک ہے ابھی آپ بیٹھے ہوئے جی بھی بیٹھے ہو آپ نظر آرہے ہیں آپ نظر نہیں آرہے ہیں مجھے اجازتی بھی کسی مجھے کوئی مجھے کوئی آواز شرف نہیں ہے ایک سایڈ سایڈ میں بس آپ کا جناب محترم خارد اقبال یاسر صاحب ہماری آج کی محفل کی صدارت تو ہمارے ہیں آپ تیرہ مارچ انیس سو بانوینگ میں بھیران سورگوتا میں پیدا ہوئے پنجابی کہانیوں کے لوگ کردار اور ہیرو دولہ بٹی ان کے عبامے سے ہیں جن کی غریب پروری کے قصے زبان زدہ عام ہیں آپ نے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور سے اقبالیات میں پی ایس ڈی کی آپ کے عدبی مجلوں مثلا سنگ امیل عدبیات احتساب اردو سائنس میکزین وغیرہ کے مدیر بھی رہے آپ پاکستان اکیڈمی اوڈیٹرز کے ڈیریکٹر جنرل بھی رہ چکے پہلے بھی بتا چکے ہیں اس کے علاوہ اردو سائنس بورڈ کے علاوہ کئی اور اداروں کی سربراہی کا شرف بھی انہیں حاصل ہے ان کے مجموعہ کلام میں دروبست گردش رخصتی اور مزاج شامل ہیں آپ ایک معرخ اور مترجم کی حصیت سے بھی جانے جاتے ہیں اور اس حوالے سے بھی ان کی بہت سی قدب شائع ہو چکی ہیں آپ کی علمی اور عدبی کامرانیوں کے اعتراف میں دوہزار دس میں حکومت پاکستان نے آلہ سیول ایوارڈ تمغہ امدیاز سے بھی نوازہ ہے آپ ممتاز مہر اقبالیات بھی ہیں اور اس حوالے سے اقبال اور ہم اثر عدبی تحریک کے موضوع پر ان کی کتاب بھی منظر عام پر آ چکی بہت بہت شکریہ اپنا بہترم خالد اقبال صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ نیکس ٹیم آپ کا لوڈ شیڈنگ جو بھی مسئلہ ہے ٹھیک اچھا ہوگا تو پھر آپ سے برا راست بھی سنیں گے پھر بھی آپ کی بہت بہت شکریہ بہت آپ کو ہم مس کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کو اپنی اور نات اگر آپ ریڈی کریں تو آپ سے ہم سنیں گے اگر آپ نات ایک اور میں اور سنانا چاہیے تو ہی نہیں دیکھئے چلیے ٹھیک جناب بہت بہت شکریہ جناب میری آواز آ رہی ہے جی یہ آپ کے آواز آ رہی ہمیں نین بھی آ رہی ہے میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیو الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شم حرم آپ شمس الدہا خاتم الانبیاء آپ فخر اجم آپ شان عرب آپ فضل اتم ہم آپ رحمت لقب ان اشار کے ساتھ اب میں درخواست گزار ہوں ہم چلتے ہیں یورپ کے ملک جرمنی میں جہاں محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ جو نہ صرف یہ کہ ایک عارفہ ہے ایک شاعرہ ہے بہترین مقررہ ہے اور انہوں نے اسلامی موضوعات پر بہت سے لیکچر دیئے ہیں یوٹیوپر بھی موجود ہیں اور عام طور پر ہر ہفتے ہی ان کے لیکچرز ہوتے ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کچھ پہلوں پر روشنی ڈالیں کچھ زوریزی فرمائیں بہت بہت شکریہ جرمنی سے محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موضوعات حضرین محفل کو تہے دل سے سلام عرض کرتی ہوں اور مہمان خصوصی اور صاحب صدر اگر موجود ہیں تو ان کی اجازت سے جسارت کلام میں آغاز کرتی ہوں جی جی بالکل جی ایک قطع ہے پہلے رسالت کی شان میں اور اس کے بعد میں ان کی ذات مطاہرہ پہ کچھ گفتگو کرنے کی جسارت کروں گی کہ بن کے سایہ بولے بادل سارے سہرے بیان واؤ 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 بن کے سایہ بولے بادل سہرے بیان ہم نے اس کی گواہی شاہد کل غلما واؤ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھتے ہو اور مالک کیا فرماتے ہیں پوچھتے ہو تم کیسا حادی کس کی مدھا جلی ہے پوچھتے ہو تم کیسا حادی کس کی مدھا جلی ہے یہ ہے محمد فخر دو عالم بولتی میری زبان سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب ہی المجید فرقان الحمید فروردگار عالم نے اپنی اس کتاب مقدس میں جو کہ ایک راز ہے کائنات کے چھپے ہوئے سر خفی کا سبحان اللہ اور ہم نے اس کو عام کتاب کی طرح صرف ترجمہ پڑھ لیا یا عربی پڑھ لی اور ہم نے کبھی اس ادراک تک پہنچنے کی جدو جہد ہی نہیں کی جو خالق اور مالک ہمیں دے اور سمجھا رہا ہے سانت کی ذات پہ ہمیں کیا گفتگو کریں گے کہ جس کے آغاز کے لیے ہم نے میں مختصراً اس کو سمیٹ سمیٹ کے بات کروں گی کیونکہ میری بات بہت بس لی ہو جاتی ہے کوشش کروں گی اس نے کہا کہ میں ایک چھپا وقت خزانہ تھا یہ ایک معمولی بات نہیں ہے میں چھپا وقت خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پیچانوایا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے ایک نور کو الہدہ کیا اور جو ہم پڑھتے سنتے یہ آئے ہیں کہ وہ نور اطراف نور مالک گردش کرتا رہا اور اس کی سنہ کو دیکھ کے خدا کو اتنی محبت آئی کہ اس نے کہا کہ میں کائنات تخلی کروں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو زمین و آسفات و سماوات والعرض تھا اس کا اہاتہ کرنے کے لیے اس کے گرد کونسا گرد تھا جس کو اس قوت پروردگار کے اس حصے نے اپنی گردش سے تکمیل تک پہنچایا جب ہم فکر رسالت کو یہاں سے لیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کس کی بات ہو رہی اس نے کائناتوں کو جب خلق فرمایا تو وہ نور کے حصے کو علومِ عالی سے اے ٹو زیڈ ہر چیز کے فکر تھا تاریخ تھی علم تھا یا سائنس یا جو بھی آج ہم ادراک کرنے بیٹھے ہیں ان سب کا اہاتہ کرتے ہوئے اس نور کو جب اس مختلف بحروں میں غوطہ زن کیا بحرِ نبوت بحرِ رسالت بحرِ کرم بحرِ عجابت بحرِ نیابت بحرِ عصمت بحرِ جلالت اور بہت سارے بحروں میں سے بارہ سے چودہ بحر کی تفصیل ہمیں ملتی ہے تو جب غوطہ زن کرتے ہیں تو جلالت کے بحر سے نکلتے ہوئے پسینے جو نکلتے ہیں سطور کے کترے چہے سے اس کے ٹپکتے ہیں تو انبیاء اور آئیں اس میں سے ملائکہ خلق ہوتے ہیں تو ترتیب دیکھئے کہ ہم شخصیت کس کی بات کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم دنیا میں عرب میں اترنے والے ایک حادی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں لیکن یونیورس کا جتنا سسٹم آف نور یعنی انوائرمنٹ ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ان علوم کو اپنی ذات میں سمو ہوئے عرب کے ان سہراں میں ایک ایسی ہستی اترتی ہے ایک ایسی طاقت اترتی ہے دیکھئے افضل نہ تو کوئی عبادت میں ہوتا ہے نہ کوئی عمر میں ہوتا ہے یہ ہمیں خلقت آدم سے ہی پروردگار آدم سے نے بتا دیا افضل وہ ہوتا ہے جو علم میں افضل ہو اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کہ میں علم کا شہر ہوں یعنی آپ اندازہ کیجئے اس نقطے پر کہ میں علم کا شہر ہوں تو علم کا ہاتھ ہم نے کیا کرنا ہے ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے ہم تو اس مختصر سی بات سے آگے بڑھ نہیں سکتے کہ یہ کیا کیا اپنی ذات میں سمائے ہوئے نور یعنی آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو الیکٹرونک انوائرمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرونک کی طاقت اتنی ہے کہ ہم یہاں سے وہاں تک آج کتنا سا ایک راکٹ جو ہے وہ ہمارا دوسرے سیاروں پر جا رہا ہے اور وہ جو کامل نور تھا اسی لیے گیا بھی اور میراج سے واپس بھی آ گیا بستر بھی گرم تھا دروازے کی کندی بھی ہلتی رہی وضو کا پانی بھی بہتا رہا اور لوگ حیران تھے پیمبر گئے بھی اور آ بھی گئے تو یہ وہ تاریخ کی یعنی علم کی وہ منزل ہے جہاں سے ہم ادراک پیمبریں آپ کو زمع کر سکتے ہیں حسن میں اتنا لا زوال وہ تھا کہ اگر کہیں سے گزرتا تھا تو لوگ حیرت سے دیکھتے تھے کمال ہے ہماری بہت قسمت یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں ہمارے مدرسوں میں وہ شبیہ پیمبر بیان اگر کی جائے تو یقین کیجئے کہ محبت خود و خود کمال سے ہوتی ہے ہمارے سینوں میں ایک محبت کا سمندر جوشے مارنے لگے تو وہ اتنا حسن تھا کہا جاتا ہے کہ رسالت کے پاؤں میں جو نالین ہوتی تھی اس کے تصمیں گردے پائے رسالت یوں تھے جیسے کسی چیز کو منقش کیا گیا ہو حسن چھلگتا تھا جب آپ پانی پیتے تھے تو آپ کی گردن سے پانی یوں گزرتا تھا یعنی آپ کا بدن ٹرانسپرینٹ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اتنا نوری بدن تھا کہ جب پانی پیا جاتا تھا تو وہ یہاں سے احساس نظر آتا تھا کہ ہم کہاں ادراک کریں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور عالم دیکھیں کہ جب گلی میں سے بازار میں سے کہیں سے گزرت جاتے تھے تاریخ کہتی ہے کہ بعد میں آنے والے وہاں سے ایک ایسی خوشبوب آتے تھے کہ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے محمد مصطفیٰ گزر گئے تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذات کے کمالات ہیں یہ ذات ہے اور دیکھئے کفتگو وہ ایک عام ہمارے لئے یا عرب لوگوں کے لئے جاتے ہیں پہاڑ پہ ایک شخص جا کے بیٹھ گیا ان کے حساب سے وہاں سے جاتا ہے اس سبحان اللہ ایسی شاعری ادا ہو رہی ہے کہ پورا ہمارا کنگوش بدندہ ہو جاتا ہے علوم کے خزانے پھوٹ رہے ہیں اور وہ انداز بیان ایسا خوبصورت تھا کہ آپ دیکھیں کہ آج ہمیں کوئی آکے کہے نا کہ اپنا یہ چلن بدلو اپنے طریقے کو بدلو ماں باپ نے جو سکھایا چھوڑ دو ہم چھوڑیں گے ہمارا صدیوں سے وہ جو پختہ سلسلہ ہے کون چھوڑے گا اس کو اور وہ بڑے عالم و فاضل تھے لیکن کیا کمالِ علم و وجدان تھا اس انسان میں کہ وہ آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں تو لوگ سہرزدہ ہو جا رہے ہیں ذرا پوائنٹ پر غور کیجئے ان کے علوم کے اس مایار کو دیکھیں کہ لوگ حیرت زدہ ہوگے کہتے ہیں یہ جادوگر ہے کیا یہ جادوگر ہے یہ تو لوگوں کو اپنی طرف کھیتا چلا جا رہا ہے بچے دیوانوں کی طرح نوجوان ماں باپ اپنے گھروں میں بیٹے ہیں سکھا سکھا کے ساری زندگی ان کو اپنے علم اور فضیلتیں اور سلسلے لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے نوجوان ہیں وہ کھجے چلے جاتے ہیں کمال کی اس انتہا کو جانے گے ہم تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کس ہستی کی بات کر رہے ہیں جو کائنات پہ نہیں یونیورس پر مرید ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے علم کی انرجی ہے جو کائنات پہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی سب سے حفظل ہے ہر کوئی کہہ سکتا ہے ہمارا نبی حفظل ہے کیونکہ لوجک ہے ہمارے پاس لوجک ہے انوارمنٹ آف انرجی آف پاور کی جس پر نور کہتے ہیں سبحان اللہ پوری کائنات کے اوپر حاتہ کیے ہوئے اسی لئے اس کی بات میں وہ جادو تھا دنیا میں اسلام اپنی اتنی وسط سے اپنے آپ کو پھیلا رہا ہے کہ اور کچھ معلوم ہو نہ ہو اتنا پتہ ہے کہ محمد کو ہم چاہتے ہیں محمد سے ہمیں محبت ہے لیکن بس اتنا ہی اپنی پروردگار عالم کے حضور میں دس پر دعا ہو کر اس امت کے لیے دعا ہے کہ ہم اس شعور اور ادراک کو پہنچیں جس کو پیمبر آخر الزمانے پہنچایا کہ میں علم کا شہر ہوں علم وہ دولت ہے جس کو حاصل کر کے ہم امت ہی کہلا سکتے ہیں علم وہ منزل ہے جہاں سے ہم تحقیق اور ریسرچ کے بعد اس مقام نجات پہ پہنچ سکتے ہیں جو پروردگار عالم نے ہم سے چاہا اور اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچایا اسی لیے بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں میرے حبیب تدبر کیوں نہیں کرتے فکر کیوں نہیں کرتے لے آیاتِ لے قومی یاکلون لے آیاتِ لے قومی یتفقرون یہ تو فکر اور اکل کرنے والوں کے لیے آیات ہیں اور میرے نبی نے جو اسلام میں چھوٹا سا بس مختصر سا ذکر باقی کر کے ختم کرتی ہوں تاکہ زیادہ گراہ نہ گزرے انہوں نے جو اسلام ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کے بیک میں ہے مطلب کیا ہے ہم سمجھتے ہیں مان لینا اسلام یا کلمہ پڑھ لینا یہ حقیقت نہیں ہے اسلام ہے ایک امن امن کیا ہے ذات کا روح کا نفس کا جو تذکیہ نفس ہمیں کیا کہا جاتا ہے وہ جو امن ہے ذات کا جس سے کائنات کو سر کرنا ہے دیکھئے نا گزرتے ہیں طائف سے تو آتے ہیں جبرائیل کے اگر آپ کہیں وہ انہوں نے پتر مارے تو ہم ان کو ختم کرتے ہیں دونوں پہاڑوں کو جوڑ کے ختم کرتے ہیں تو کیا فرمایا وہ امن کے پیغمبر پیغامبر نے کہ نہیں اگر ایسا کرو گے تو مجھ پر ایمان کون لائے گا مجھے کون مانے گا تو ہمیں محض امن سکھایا جا رہا ہے اسلام رسالت نے نہیں ہمیں دیا یعنی وہاں سے ہمیں انٹروڈیوز نہیں ہوا رسالت نے یہی بتایا ہے کہ اسلام عبد ازل سے ہے یہ امن ازل سے روزے اول سے ہے اس لئے ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو سلام کرتے ہیں اس ہستی کو اس شخصیت کو اور خوش نصیبی اپنی پر اپنے اللہ کے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس گروپ میں اس قوم میں اس سلسلے میں پیدا کیا جس میں کہ ہمارے راستہ بتانے والا علم شہر علم کا بادشاہ ہے اور وہ وہ چلتا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کیا ہے بس ہم کو اتنا چاہیے کہ ہم اس کی ایک ایک بات کو مان کے چلیں آج ہمارا اسلام ہماری سوچ و فکر میں ڈھل چکا ہے اور تعلیم محمد اور اسلام ہمارے پاس نہیں رہا ہے بدقسمتی سے اور دعا کرتے ہیں ماظرہ چاہتی ہوں کہ اس حسن و جمال اور اس علم کے سمندر سے ہم وہ سب لے سکھیں جو کہ ہمارا خدا ہم نے دے رہا ہے بہت شکریہ میں چاہوں گی ایک نات آپ کے گوشت گزار کروں اگر اجازت ہو تو آپ پیش کیجئے جرمنی سے محترمہ طیرہ رباب صاحبہ اپنے خیالات کا اضافہ فرماری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زوریزی فرماری تھی ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ علامہ حسن شاہ صاحب بھی ترصیف لے آئے ہیں مدینہ منورہ سے مبلغ اسلام ہے ان سے بھی ہم گزائج کریں گے اور ٹھیک ہے اپنا محترمہ طیرہ صاحبہ آپ نے نات پیش کرنی ہے آپ ضرور ہمیں سنائیں اللہ ہم سکتے ہیں وہ ندا تھی ہاتف غیب کی وہ صدا ایکن فیاکون تھی سبحان اللہ سبحان اللہ خیال عشق ووجود میں کوئی مستی رنگ جنون تھی بے مثال وبا کمال یہ مالک نے چاہا کوئی ہو خبر سے میری نحار تو گئی نوید یہ ہر جہاں یہ تجلی حسن فنون تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ملہ فرمائی گا ملہ زندہ فرمائی گا نرہ ہجاب مبی وہاں وہاں ختم حد قانون تھی وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ مالک کیا فرماتے ہیں یہ نبی خبر کا ہے پاسبا کہ یہ نبی خبر کا ہے پاسبا یہ نبی خبر سے رخص ہر ایک جاں اور یہ صداے سوت کلیم تھی یہ صداے سوت کلیم تھی کہ جو لوح حق کا ستون تھی وہ عرب کا دشت تھا وہ محبتوں کا عروج جاں جو سجادی میں فل عاشقان وہ ریاضتوں کی سبیل میں وہ ریاضتوں کی سبیل میں سمان اللہ خوش کے سرخی خونتی وہ ندا تھی ہاتھ پہ غیب کی وہ عرب کا دشت تھا تشنا لاب لیے تل بطل کی تڑپ کتا تر بطل کی تڑپ کسک تر باب بر سی و رحمتیں تو رباب بر سی و رحمتیں جو حیات نو کا شگون تھی وہ ندا تھی ہاتھ پہ غیب کی وہ ندا اے کن فیقون تھی وہ صدا اے کن فیقون تھی بہت شوریہ اصل میں محترمہ جرمنی سے محترمہ تاہرہ رباب صاحب سے مہارا پہلا تعریف ہے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تو بزات خود ایک دبستان ہے تو انشاءاللہ ہم آئندہ کسی تقریب میں ان کو ان کے ساتھ ایک لیتا ایک سیپریٹ لیکچر بھی سنیں گے اور ناد بھی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے اظہار خیال بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناد بھی بہت دست پڑھی آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اب میں سب علامہ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی خطاب فرمائیں گے تو اب میں درخواست کرتا ہوں سب احباب سے کہ وہ تقریباً پانچ سے سات کے تقریباً آٹھ نو دس منٹ تک رہیں تاکہ پاکستان میں کامی وقت ہو چکا ہے اور اب ہم زندہ دلانے زندہ دلانے لاہور کی طرف چلتے ہیں جہاں پر محترمہ رشیدہ دستگیر صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناد کا نظرانہ پیش کریں محترمہ رشیدہ دستگیر صاحبہ جب انہوں نے ہم نے اس بات کے اعلان کیا تو انہوں نے بڑے شوق سے بڑے ذوق سے بڑے تموخ کے ساتھ ہم سے کہا کہ آپ وہ سامین ہونا چاہتی ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ زندہ دلانے لاہور میں سے آج نمائنگی ہے محترمہ رشیدہ دستگیر صاحبہ کے نام صدر موطن کی اجازت سے آپ صدر اپنا مائک شہی کریں آواز کوئی تھوڑی کم آ رہی ہے صدر موطن کی اجازت سے اور سب حضرات کی اجازت سے بھی کیونکہ میری آپ سب کے ساتھ یہ پہلی نشست ہے اور ماشاءاللہ مبارک وقت پہ یہ ہوئی ہے مائک غریب کر لی ہے آواز نہیں آ رہی آپ ٹھیک ہے؟ ہاں جی آپ بہتر ہے آپ کی اجازت سے بہتر ہے بسماللہ خیل وقت پہ آلی رشاہ صدر صاحب کی اجازت سے اور آپ سب حضرات کی اجازت سے بھی میں نظران حقیقتت پیش کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناب پیش کرتی ہوں مقدر بدلتے ہیں در مصطفی مقدر بدلتے ہیں در مصطفی پہ سبحان اللہ جلو ہم بھی چلتے ہیں جلو ہم بھی چلتے ہیں در مصطفی پہ در مصطفی پہ در مصطفی پہ جراغ نبوت ہے روشن جہاں پہ بجے دل یہ جلتے ہیں در مصطفی پہ در مصطفی پہ در مصطفی پہ مقدر بدلتے ہیں در مصطفی پہ وہی بے قسوں بے نواؤں کے آکاں دکھی دل سنبھلتے ہیں در مصطفی پہ در مصطفی پہ در مصطفی پہ مقدر بدلتے ہیں در مصطفی پہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ جاتے گناہیں کبیرہ سگیرہ یہ اجسام دلتے ہیں در مصطفی پہ یہ اجسام دلتے ہیں در مصطفی پہ در مصطفی پہ در مصطفی پہ مقدر بدلتے ہیں در مصطفی پہ ترستا ہے جن کو یہ سارا ہی عالم نئے دن نکلتے ہیں ترستا ہے جن کو یہ سارا ہی عالم نئے دن نکلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خیال ہے واو 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 ما شاء اللہ در مصطفی پہ در مصطفی پہ مقدر بدلتے ہیں در مصطفی پہ عجب پیاس دی دے نبی کی ہے دل میں سبھی جام ملتے ہیں در مصطفی پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبھی جام ملتے ہیں در مصطفی پہ در مصطفی پہ در مصطفی پہ مقدر بدلتے ہیں آبا ہے بوجل ہوا جن سے یہ جس دے خا کی وہ سب زخم سلتے ہیں در مصطفی پہ ہے بوجل ہوا جن سے یہ جس دے خا کی و سبزا خیلتے در مصطفا پہ در مصطفا پہ مقدر بدلتے ہیں در مصطفا پہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو خوٹے ہیں دنیا کی نظروں میں سارے وہ سکھے بھی چلتے ہیں کیا اچھا ہے وہ سکھے بھی چلتے ہیں کیا خوب کا ہے بھائی وہ سکھے بھی چلتے ہیں جواب نہیں بہت اندہ جو خوٹے ہیں دنیا کی نظروں میں سارے وہ سکھے بھی چلتے ہیں در مصطفا پہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو خوٹے ہیں در مصطفا پہ مقدر بدلتے ہیں در مصطفا پہ در مصطفا پہ در مصطفا پہ کرو آگے نازش یہ جام محبت گرے سب سنبلتے ہیں در مصطفا پہ در مصطفا پہ در مصطفا پہ مقدر بدلتے ہیں در مصطفا پہ بہت شکریہ بہت شکریہ لاہور سے ہمارے ساتھ ناد پیش کر رہی تھیں اور اب میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مہمان خصوصی کی احسیت سے مسند آ رہا ہیں محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ مگر انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اس وقت بارہ بچ چکے ہیں تو وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گی اس لئے میں ان سے ترخواست کرتا ہوں کہ بلا توقف جو اپنا کلام پیش کریں آپ ایک سو سے زیادہ کتابوں کی مصنفہ ہیں شائرہ افسانہ نگار نکات کالم نگار اور ان کی کیا کیا جہور آپ کو بتاؤں ان کی کلیات سخن تمام کوئی عزاز حاصل ہے کہ اس میں نظم کی ستر سے زیادہ اقسام شامل ہیں اور آپ نظم کی ایک نئی قسم سوالنے کی موجدہ اور مخترے بھی ہیں اور آپ کے کام پر کئی لوگ ایم فیلز اور پی ایس ڈی کر رہے ہیں اور کئی کر رہے ہیں اب آپ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نشاور کریں محترمہ زیبی صاحبہ ابھی تھی موجود موجود ہیں ان کا مائک بند ہے مائک کھول لیجی اپنا آواز نہیں آرہی آپ کی اپنا مائک آپ کھول لیجی زیبی صاحبہ آپ کا مائک بند ہے اپنا مائک کھول لیجی آواز نہیں آرہی اپنی ڈوٹ صاحب یہ آپ نے centrally بند نہ کیا ہو کہیں دیکھتی جی 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 آپ اپنی آواز کھولی آواز نہیں آرہی آواز کھولی ہے ڈوٹ صاحب آپ کی طرف سے یہ کہیں بند نہ کیا گیا centrally موجود ہیں آواز ان کا مائک بند نظر آرہا اچھا اچھا یہ ہے اب آپ کھولیں جی اپنا مائک کھول لیجی محترمہ زیبی صاحبہ جی جی آپ کی طرف سے بند ہے اچھا اچھا وہ نیٹ آواز آواز آرہی ہے کیا میری ابھی آرہی ہے ڈل کے علم سے نات لکھو تو کمال ہے ڈل کے علم سے نات لکھو تو کمال ہے آلِ نبی سے پیار کرو تو کمال ہے اتنا عبس ہے جھوٹے خداوں کے سامنے اللہ کے حضور جھکو تو کمال ہے وواہ 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 دو شیر اور نات کے بارگاہِ مصطفیہ میں باریابی شرط ہے بارگاہِ مصطفیہ میں باریابی شرط ہے بول دوں گی نات کا میں ایک دفتر سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے عالم امکہ میں جلووں کا ظہور آپ کی فطرت میں وفور درگزر کا ہے وفور نام ان کا لیجیے تو دل میں بھڑ جاتا ہے نور کیا خوب ہے کیا خوب ہے اور آنکھوں میں سما جاتا ہے گویا کوہتور سیدے لولاک اور وہیں حبیبِ کبریا جو پڑھے سلے اللہ تو روح میں اترے سرور جلوہِ نورِ خدا ہے ان کی ذات مستنیر جلوہِ نورِ خدا ہے ان کی ذات مستنیر وہ دلوں میں ہیں دلوں سے کیسے ہو سکتے ہیں دور مارفت کا راستہ ہے وہ ہدایت کا چراخ مرحبا سلے اللہ سلے اللہ میرے حضور سبحان اللہ سبحان اللہ صورت میں ان کا کوئی بھی سانی نہیں عشق جس کے دل میں جاگا ہو گیا نشے مچور آپ کے حسنِ بیاء میں تھی کچھ ایسی دلکشی ہو گئے دشمن بھی سارے دشمنی سے اپنی دور وہ رسولِ مشتبہ ہے وہ محمد مصطفیٰ راہِ حق کی روشنی میں جلوہِ حق کا سرور آپ کی وہ امانت کے علم بردار ہے آپ کے ذکرے آپ کی آواز کٹ گئی وہ بخشہ ہے حق کا شعور آپ کا اسوا ہے بے شک ایک منارے آگئی آپ نے سمایا رہنا تیرگی سے دور دور آپ کے در پر نہیں تقسیز اپنے غیر کی آپ کے در پر نہیں تقسیز اپنے غیر کی آپ کی چشمِ کرم تو ہے سبھی پر اے حضور زیبی ان کے خلق کا آئی نہ رکھو رو برو سیرت خیر الورا ہے کلزن خیر الامور یقینا یقینا خیر الامور آنشاءاللہ مات اللہ ہر طرف ہے آلد مات اللہ میں سبسا ان کے بارے میں بات تھوڑی تھی کرنا چاہ رہی ہوں اس کا عنوان ہے میرا موضوع ہے حضور کی ذات سیرت اکمل اور رجد و ہدایت کا نمون ہے سبحان اللہ نبی سفیرِ خدا ساری کائنات میں ہے مصرہ ہے جس پر میں نے کہا تھا شفی ہوں گے سرِ حشر سب کے وہ زیبی رسول پاک کی جو چشمِ التفات میں ہیں شانِ کائنات فقرِ موجدات سرابہ ذاتِ پاک آخرِ نبی الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس مکمل حضایت کا نمونہ تھی اللہ نے آپ پہ آخری آسمانی صحیفہ قرآن پاک نازل کیا اور آپ کو اس پر عمل کا مکمل نمونہ بنا دیا آپ جامل صفات تھے تبی قاتم الانبیاء قرار پائے اسی لئے آپ کی اطاعت کا حکم ہوا ایمان کی دولت اللہ کی عظمت اور معرفتِ الہی کا راستہ آپ کے تو فعلی محصر آتا ہے آپ کی صیرتِ پاک کا جتنا مطائلہ کیا جائے ایمان فختہ سے فختہ تر ہوتا جاتا ہے سبحان اللہ آپ کی مددان جانِ محبت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر انساء کی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں ہے ان کا روزہ لب پر ہے توحید کا کلمہ دل میں ہے ایمانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے دکھایا ہر طرح کی عذیت برداشت کر کے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں مطارف کروایا حیاتِ انسانی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پہ آپ نے حدایت نہ کی ہو اور خود عمل پیرا نہ ہوئے ہوں آپ کی اطاعت کو این اللہ کی اطاعت اس لیے کہا گیا کہ آپ کی زندگی قرآن پاک کا عقص ہے اور نظری و عملی اعتبار سے مکمل ہے معاشرت ہویا سیاست عقائد ہویا عبادات معاملات زندگی ہویا اقتصادیات خلوت سے لے کر جلوت تک کی زندگی رشت و ہدایت کے لیے موجود ہے وہ پیشوائے مرسلہ وہ رحمتوں کا سائبہ ہیں فقر کائنات وہ ہیں رہنمائے انسوجہ وہ ہیں جمال اولیہ وہ ہیں سراج اللمبیہ ہیں سر بسر پیامیرا وہ بے مثال و بے گما سید اللمبیہ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیرت اعتبار کے ساتھ زمین پر اتارے گئے آپ کے اقلاقیات کی آلہ ترین سطح پر آپ فائز کیے گئے اور نبیہ آخر الزمہ بنا کر پوری انسانیت کے لیے رہنمہ بنا کر بھیجے گئے آپ میں انسانیت کے بہترین اور صاحب حمیدہ اور خصائص موجود تھے انسانی ہمدردی انسانیت کے سربلندین اور انسانی کی بھلائی اسلام کی بقا اور اللہ کی جانب سے بھیجا گیا قرآن حکیم میں انسانیت کے لیے دین اور دنیا کو سوارنے کا نسخہ اکیمیا آپ کے توسط سے ہی ہم تک پہنچا حضور اقدس کی ذات پرانے پاک کا عملی چلتا پھٹتا نمونہ ہے آپ سراپا شفت اور رحمت العالمین تھے زہد و تقوی اور عبادت کا یا عالم تھا کہ راتوں گھنٹوں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت میں گزار دیتے تھے آپ ایک وسیل قلب وسیل ذہن نیک اماندار سچے اور حق کو انسان تھے آپ کی زندگی اور ان کی تعلیمات دنیا اور آخرت کی کامیابی اور اللہ کے خوشنودی کا راستہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے میں آپ نے جو تقلی پرداشت کی ان کے ہی تو فیل آج اسلام کے ماننے والے اہل ایمان تمام عالم میں اپنی نبی پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ ایمانی ترو تازہ رکھتے ہیں آپ کی آلہ انسانی اخلاق دار کی خوبیوں کو اپنی زندگی میں برتنے سے ہی ہم حضور سے اپنی سچی محبت کا اظہار کر سکتی ہیں امانت صداقت صداق سخاوت عصار بادگی پابندی احساس ذمہ داری مزاہب عالم کا احترام اعتذار پسندی صبر و شکر روہ داری دین اسلام کی ہر عبادات پر دل سے عمل کرنا ہی ہمارے ایمان کی روح ہے تاج عزت کا زمانے سے سریعام لیا اس نے دامان رسول عربی تھام لیا نادگوئی کی سعادت ہوئی حاصل زیبی تو نے ہر کام سے بہتر یہی کام لیا سبحان اللہ کیا بات بہت شکریہ دین اسلام کا غلطہ ہی تعلیمات سے ہوا ہے حضور کی اسی سنت پر عمل کرنے سے ہم دینی اور دنیاوی طور پر سرخروح ہو سکتے ہیں اگر ہمارے دل عشق محمدی سے لبریز ہیں تو خدا بزرگ و برطر کی عبادات اور حضور کی سنت کے اعتاد گزاری ہم پر لازم ہے اس صرف کانفرنس کا بھی مقصد یہی ہے کہ اسوائے حسنہ سبحسول کی پیارت کی جائے اور نئے نسل کو ان سے مطارف کرایا جائے اور ان کو عمل کرنے کی رحمت پیدا کی جائے تاکہ ہم دین اور دنیا میں برائی سے نجات پاسکیں میں لکھتی رہوں نات مجھ پر ہوتش میں کرم یا محمد رہے رہنما آپ ہی کے نقوشے قدم یا محمد کرم ہے مجھے برد سلی اللہ کا گوھر مل گیا ہے درودوں کا یہ سلسلہ اب رہے دم بدم یا محمد بہت شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جناب محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کو بے شمار اور انگنت صلاحیتوں سے نوازہ ہے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ماشاء اللہ کتنے جامع انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کرنے کی کوشش کی میں کوشش کرنا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو احاطہ ہے وہ تو اگر سمندر بھی سیاہی بننے ہیں تو تب بھی ناممکن ہے بے شر حضرت ابوبکر صدیر اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اور وہ بھی ایک شاعر تھے ان کا کلام ہے کہ الحمدللہ علیہ السلام انعامہ من افزل انعامی اسکننا بالبلد الحرام واختصنا بأحمد التہامی فجاءنا بصحف جسامی باللدن المہیمن اللہ علیہ السلام سوال آتے رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے آپ کی تصنیفات میں شہر سخن ترہ ترہ یہ ان کے دو شہری مجموعے ہیں اور اس کے علاوہ ایک نصری مجموعہ مٹھاس کے نام سے بھی ہے جناب محترم رشید احمد شیخ صاحب امریکہ کے شہر شکاگو سے بہت بہت شکریہ سعی صاحب ایک نات شریف پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تم مدھوسنہ کی بات کرو تم مدھوسنہ کی بات کرو اور نات نبی ساؤغات کرو تم مدھوسنہ کی بات کرو اور نات نئی ساؤغات کرو سبحان اللہ سبحان اللہ گر حب نبی کا دعویٰ ہے تو سلی اللہ دن رات کرو گر حب نبی کا دعویٰ ہے تو سلی اللہ دن رات کرو تم اسوہ حسنہ اپنا کر تم اسوہ حسنہ اپنا کر سیما کے لیے ہا جات کرو تم اسوہ حسنہ اپنا کر ایما کے لیے ہا جات کرو شکریہ 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 ان جیسی سخاوت کے رستے ان جیسی سخاوت کے رستے بنجر کو بھی باغت کرو شکریہ سخاوت کے رستے شکریہ شکریہ جیسی سخاوت کے رستے بنجر کو بھی باغت کرو بیدار کرو تم امت کو بیدار کرو تم امت کو ہم ساز عمل جذبات کرو بیدار کرو تم امت کو ساز عمل جذبات کرو جو موڑ دے ہر روخ باطل کا جو موڑ دے روخ ہر باطل کا پیدا ایسے حالات کرو ساز عمل جذبات کرو ساز عمل جذبات کرو ساز عمل جذبات کرو ساز عمل جذبات کرو جو موڑ دے روخ ہر باطل کا پیدا ایسے حالات کرو اسو نقش قدم پر شیخ چلو اسو نقش قدم پر شیخ چلو ہم رنگ سہر ظلمت کرو اسو نقش قدم پر شیخ چلو کیا کہنے اسو نقش قدم پر شیخ چلو ہم رنگ سہر ظلمت کرو مدھوسنہ کی بات کرو مدھوسنہ کی بات کرو اور ناتنائی ساغت کرو سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ بہت شیخ چلو بہت شیخ چلو بہت شیخ چلو بہت شیخ چلو سر آپ سے ایک فرمایش ہے کہ آپ کا ایک شیرہ جی کہ وہ یہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا حمد کا ایک شیر ہے تو وہ سر دو چار شیر کو اس میں سنا دیجئے بہت خوبصورت شیر کہا آپ نے لی بہت شیخ کلکتہ میں جناب محترم رئیس آزم حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ حکومت ہند نے ان کے نام پر ڈاک کے ٹکٹ کا بھی اجرا کیا ہے بہت بڑی بات ہے بہت ببارک ادھا نواز شکرم صدرک کے اجازت سے میں ناتیا روبائی دو روبائی پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائیں گے کہ کیا کچھ نہیں احمد کے قرینے میں ہے آواز جا رہی ہے ماشاءالہ بہت واضح آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ ی کچھ نہیں احمد کے قرینے میں ہے نایاب غوھر ان کے خزینے میں ہے وہ بات کہاں نرگیس و سنبول میں رئیس خوشبو جو محمد کے پسینے میں اللہ محمد کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ احمد کے قرینے میں ہے نایاب گوھر ان کے خزینے میں ہے وہ بات کہاں نرگیس و سنبول میں رئیس خوشبو جو محمد کے پسینے سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری رواہی پیشہ خدمت ہے کہ مدھت جو نبی کی میں رقم کرتا ہوں مدھت جو نبی کی میں رقم کرتا ہوں تو قبلہ روح میں اپنے کلم کرتا ہوں بڑتا ہوں میں جب صلی اللہ صلی اللہ محسوس نہ دل میں کوئی غم کرتا ہوں سبان اللہ بہت خوب بھئی شائد بھائی بہت مدہ شکریہ شکریہ نوازش طرف ناد کا مطلبہ پیشہ خدمت ہے جی ارشاد وہی راہ برہ رسولوں کا وہی انبیاء کا امام ہے وہی راہ برہ رسولوں کا وہی انبیاء کا امام ہے جو میرے نبی کا ہے مرتبہ جو میرے نبی کا ہے مرتبہ وہ کہاں کسی کا مقام ہے وہی راہ برہ رسولوں کا وہی انبیاء کا امام اور یہ شیر میرے ہم نشی اسے یاد رکھ کہ یہ مصطفی کا پیام ہے میرے ہم نشی اسے یاد رکھ کہ یہ مصطفی کا پیام ہے اسے خوف روز جزا نہیں جو میرے نبی کا غلام ہے اور یہ شیر اسی وقت بہے گئے خم کے خم جو شراب سے تھے بھرے ہوئے اسی وقت بہے گئے خم کے خم جو شراب سے تھے بھرے ہوئے ہوا حکم جب کے مدینے میں نپیوں شراب حرام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نپیوں شراب حرام ہے وہی راہ بر ہے رسولوں کا وہی انبیاء کا امام ہے اور یہ شیر جو نہ ہوتا شاہ پیام برا تو زمین ہوتی نہ آسمان جو نہ ہوتا شاہ پیام برا تو زمین ہوتی نہ آسمان وہی کائنات کا مودوا وہی وجہ ہے خیل کے امام ہے سبحان اللہ نوازش کرم شکریہ وہی راہ بر ہے رسولوں کا سبحان اللہ وہی انبیاء کا امام ہے اور مکتے کا شیر زرہ لے کے چل مجھے سبا کہ یہ آرزو ہے رئیس کی زرہ چل کے میں اسے دیکھ لوں جو حسین سب سے مقام ہے زرہ چل کے میں اسے دیکھ لوں جو حسین سب سے مقام ہے وہی راہ برو ہے رسولوں کا وہی انبیاء کا امام ہے بہت اکیمہ بنا شریف چھوٹی بارے میں دو تین شیئر پیش کرنا ہوں سمات پر مال ارشاد ارشاد بن کے وہ ہر مرض کی دوا آگئے بن کے وہ ہر مرض کی دوا آگئے لے کے آبے شفا مستفا آگئے سبان اللہ سبان اللہ لے کے آبے شفا مستفا آگئے اور یشیب جی جی گر پڑے مو کے بلبوت کتے کے سنم گر پڑے مو کے بلبوت کتے کے سنم باز بانی حرم مستفا آگئے سبان اللہ بہت خوبصور انداز میں کہا کیا کہنے کیا کہنے گر پڑے مو کے بلبوت کتے کے سنم باز بانی حرم مستفا آگئے رشید صاحب سمان فرمائیں گے شادر 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 قتل کرنے چلے تھے نیبی کومر چل پڑے اہل ایمان کے قافلے چل پڑے اہل ایمان کے قافلے راہ دکھلانے جب مصطفی آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ راہ دکھلانے جب مصطفی آگئے نوازش کرم اور یہ شیر رب کی قربت ہمیں آج حاصل ہوئی رب کی قربت ہمیں آج حاصل ہوئی لے کے احمد نماز و دعا آگئے سبحان اللہ لے کے احمد نماز و دعا آگئے اور آخر شیر کفر کی تیرگی چھٹ گئی دہر سے سبحان اللہ کفر کی تیرگی چھٹ گئی دہر سے روشنی بن کے پدر دو جا آگئے روشنی بن کے پدر دو جا آگئے اور مل گیا مقصد زندگی پھر مجھے مل گیا مقصد زندگی پھر مجھے عرش آزم سے جب مصطفی آگئے عرش آزم سے جب مصطفی آگئے مشکلیں ہوں گے کافور ساری رئیس مشکلیں ہوں گے کافور ساری رئیس درد و غم دور درد و غم کر دور غم کرنے مشکل کشا آگئے درد و غم کرنے مشکل کشا آگئے بلکہ وہ ہر مرض کی دوا آگئے دو خان اللہ مصطفی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے کلکتہ سے جناب مہترم رئیس صاحب اور ہم ہمارے پاس بچوں کے معاملہ اختتام بزیر ہو رہا ہے یہ کانفرنس جو ہے اور ہمیں اس بات کے احساس ہے کہ پاکستان میں بھی کافی وقت ہو چکا ہے باران ہمارے پاس ابھی بھی تین چار شرکار شامل ہیں تو بہت شاہ زفر کا ایک شیر پیش کرتا ہوں اور وہ دیکھے کہ وہ خود بھی بادشاہ تھے تو ان کے زبان سے یہ شیر کتنا اچھا لگے گا کہ مریدِ کتبِ دی ہوں خاکے پائے فخرِ دی ہوں میں مریدِ کتبِ دی ہوں خاکے پائے فخرِ دی ہوں میں اگرچہ شاہ ہوں ان کا غلامِ کم تری ہوں میں واہ 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 کیا بات چل سیلیکشن ہے آپ کا صاحب سبان اللہ سبان اللہ ہمیں چونکہ ہم نے اس میں تقدیم و تاخیر کا تو خیال نہیں رکھا جیسے جیسے احباب آتے گئے کچھ نے جانا تھا باران ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مدینہ منورہ سے بڑے فعال ہیں اسلام کی تبلیغ میں پاکستان گئے ہیں اور ان کی اہلیہ کی طبیعت بھی ناسات اس کے باوجود ہیں انہوں نے مارے ساتھ شریک ہوئے ہیں باران میں آپ ایک نات کے کچھ اپنے نات کے شیئر پیش کرتا ہوں پیڑ نہیں یہ نات میں نے غالباً پہلی مردہ سنا رہا ہوں پیڑ نہیں پرسایا چھائے یوں بھی ہو سکتا ہے بادل ان کے سر پر آئے یوں بھی ہو سکتا ہے اور گھر سے جو مضموم ارادے لے کر نکلا تھا گھر سے جو مضموم ارادے لے کر نکلا تھا رستے میں بیعت کر جائے یوں بھی ہو سکتا ہے رستے میں بیعت کر جائے یوں بھی ہو سکتا ہے اور گوت آداد میں ایک تہائی تھے وہ بدری مجاہد گوت آداد میں ایک تہائی تھے وہ بدری مجاہد لشکر ایک افلاق سے آئے لشکر ایک افلاق سے آئے یوں بھی ہو سکتا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اور جو معایدہ ہوا تھا جو کھانا کبھا کے اندر میں لٹکایا گیا تھا اس کے بارے میں دیکھئے گا کہ کب تک آویِ ذا ہی رہتا جبر تعدی کا میشاک کب تک آویزا ہی رہتا جبر تعدی کا میشاک کاغذ کو دیمک کھا جائے یوں بھی ہو سکتا ہے سبحانہ اللہ جس کی شہرت الآن اور مرض کا گھڑ ہے جس کی شہرت تھی کہ وباؤ اور مرض کا گھڑ ہے وہ یسرب تیبا بن جائے یوں بھی ہو سکتا ہے وہ یسرب تیبا بن جائے یوں بھی ہو سکتا ہے اور ہجرت کرنی پڑی جس مکہ سے آٹھ برس کے بعد ہجرت کرنی پڑی جس مکہ سے آٹھ برس کے بعد آپ وہاں فاتح بن آئے یوں بھی ہو سکتا ہے سبحان اللہ آخری شیر پیش کرتا ہوں مکتہ پیش کر رہا ہوں اس نات کا روز محشر تیری شفاعت بیبانی ممکن ہے روز محشر تیری شفاعت بیبانی ممکن ہے اس نے مقام محمود آئے یوں بھی ہو سکتا ہے بہت خوب اس نے مقام محمود آئے یوں بھی ہو سکتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب ہماری جنرل سیکٹری جناب محترم سعید شاب الدین صاحب ایک ضروری کام سے یہ دو بھی تشریف فرما ہے بہت بہت شکریہ اور اب ہم جاتے چلتے ہیں جدہ کی طرف جہاں بڑے معروف صحافی اور کئی آوارڈز کے حامل جناب مسرت خریر صاحب جو ایک عرصے دراز سے یہاں پر اپنے شعبہ صحافت میں یہاں کے جو مقیم ہیں لوگ پاکستانی اور ہم وطنوں کی خدمت کرنے ہیں اسے درخواست ہے کہ وہ سرور کائنات السادق و السدوک و الامین کی شان میں اپنی تخلیق پیش کریں شکریہ صحیح 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 کیانیت کے اپنے 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 کی حضور کائنات علم کی حضور پیش کرنا چاہوں گا ان کی رحمت کی انتہا مل جائے ان کی رحمت کی انتہا مل جائے پاک کے طالعین مصطفیٰ مل جائے آنکھ کو منظر قبا مل جائے ہم کو جنت کے راستہ مل جائے آنکھ کو منظر قبا مل جائے جنت کا راستہ مل جائے لب پہ آئے جو اس نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواؤں کو بھی نواؤں مل جائے سبان اللہ لب پہ آئے جو اس نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواؤں کو بھی نواؤں مل جائے بھر کے جھولی فقیر بیٹھے ہیں بھر کے جھولی فقیر بیٹھے ہیں جائے اس در سے اور کیا مل جائے سبان اللہ اے مسیحہ اے مسیحہ ہر زوان و مقام اے مسیحہ ہر زوان و مقام اثر بیمار کو شفا مل جائے سبان اللہ سبان اللہ اور کیا چاہیے خدا سے اسے اور کیا چاہیے خدا سے اسے جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل جائے اے ہاں 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 واہ واہ سبان اللہ سبان اللہ مرح اللہ اللہ سبان اللہ کیا کہنے کیا کہنے بھئی واہ Bakasran بھائی بہت خوب اور آپ یہ دیکھیں کہ انہم نے شیر میں صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک دروشیو کا استعمال کیا ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اور کیا چاہیے خدا سے اسے کس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل جائے کوئی کچھ مانگے میں فقط مانگوں کوئی کچھ مانگے میں فقط مانگوں سائے دامن قبا مل جائے اور یہ آخری شیر ہے اور یہ شاعر اس کے ہیں ابو الانشاہ جو ہمارے ماموں ہیں ان کی یہ نات سے جو میں نے اور نے ہی زفارت کی تھی کہ حسرت عمر رائے گا ابو الانشاہ حسرت عمر رائے گا ابو الانشاہ آپ کی دیت کی عطا مل جائے آمین آمین اور اب سبتن اخواق محمدی اور ان کی تعلیمات کے ذریعے میں اسکر ہوں گا تو یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تحبہ کہ کسی پہلو کو لے تو دنیا انسانیت کو دنیا انسانیت اس کو فراموش نہیں کر سکتی میرے آقاہ دو جہاں پر جب بھی کسی نے ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا یہ کیا فراموش ہے میرے آقاہ دو جہاں پر جب بھی کسی نے ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا کسی نے تعلق توڑا تو آپ نے اسے جھوڑ دیا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نواز دیا طاقت انتقام ہے مگر افو درگزرز کر دیا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہت کے فول دیئے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر پورا فکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیادت کی طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نوارک میں موجود پورا ان تمام باتوں کی دلیل ہے حضرت مطرم دیکھیں ہر زندہ قوم اپنے اصلاف کے کارناموں کو اقوال کو اثار کو اور مفتوطات کو تلاشت کر کے محفوظ اور زندہ رکھتی ہے کیونکہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے نشان رہ ہوتے ہیں اہل اسلام کے لیے قرآن کے بعد اہل اسلام کے لیے قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثار و قرامین اثار و فرامین کہ زیادہ کوئی چیز محبوب یا قابل قدر نہیں ہو سکتی اسی جذبہ محبت سے ہمارے اصلاف نے اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جان فشانیوں سے یگجا کیا ولا شباہ کچھ لوگوں نے غلط نیت سے بھی یہ کام کیا اور اپنی تائید کے لیے جھوٹی روایات گر لی لیکن اس قسیم کے اختصال یا غلط استعمال اس قسیم کا اختصال یا غلط استعمال کہاں اور پھر کیم میں نہیں ہوتا اہل نظر اصل اور عقل میں اپنی عقابی نگاہوں سے صاف امتیات تعلق کر لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خوبیاں انہوں نے ایک اہم جو حضیث میرے لیے میری نظر سے گزی وہ ہے نفع رسانی نفع رسانی کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الناز سے مہین سواؤن ناز سبحان اللہ خیر الناز سے مہین سواؤن ناز رسلین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچا ہے سبحان اللہ اگر نسائے وہ معایش کا بہر بیکراں اور ارسانیت و شرافت کا اثر سمندر کسی کوزیے میں بند کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہی چند الفاظ ہوں گے جو اس حضیث میں مذکور ہیں بلکہ پوری اسلامی نظام میں زندگی کے سارے پھیلاو کچھ چند لفظوں میں اگر سمیٹا جائے تو وہ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ آب کچھ نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے ایسا ملائکہ رازخہ آتا کیا گیا ہے کہ وہ سی حقائق کچھ چند لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات آپ نے کیا زوریزی کیا آپ نے ماشاء اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی سب سے بڑی شہادت یہی زیر بحث حدیث ہے کہ خیر الناس امین سوا الناس سبحان اللہ ہم اسے احادیث میں شمال کر سکتے ہیں جن میں رد و بدر کا کوئی شعبہ تک بوجود نہ ہو بلکہ حرفاً حرفاً اپنی اصلی شکر میں بیان ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ احادیث کا بہت بڑا ذرخیرہ روایت بالمعانی ہی ہے لیکن ایسی حدیث بھی یقین موجود ہیں جو روایت باللفظ ہو کر ہم تک پہنچی دیر پہت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ لفظوں کا ایسا مجموع ہے جن کی نقل اور نقل میں ایک عجمی کو بھی دشواری نہیں ہوتی کہ جائے کہ کہ جائے کہ کسی عرب یا عربی جاننے والے عجمی کو کوئی دشواری پیش آئے ممکن ہے آپ اس کی اس اثنات پر کچھ فنی یدو پتا کرنے لیکن اس کے الفاظ کی نقل نقل دراصل قرآن کے الفاظ کی طرح تصریحات لفظی و معنی پاس ساف معلوم ہوتی ہے آپ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کیجئے کتنی وسیع اور سچی حقیقت جس نے بیان کی گئی ہے سب سے پہلے اس پر غور کیجئے کہ بہترین انسان کسی کہا گیا گیا کہ اسے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے یعنی بہترین انسان اسے کہا گیا ہے جو دوسرے کو نفع پہنچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بہترین انسان وہ ہے جو نماز کا پابند ہو یا جو تحجن گزار ہو یا جو روزے خوب رکھتا ہو یا جو روزکات کی پابندی سے عدا کرتا ہو یا جو جنگیں بہت کی ہو یا جو بہت بڑے عہدے پر منصف کا مالک ہو یا جو سب سے اچھا خطیر یا لیڈر ہو یا نہیں فرمایا فرمایا تو صرف اسے جس سے دوسرے انسانوں کو نفع پوچتا ہو سوچ یہ نفع رسانی سوچ یہ نفع انسانی میں کون سا ایسا جادو ہے جو ایک انسان کو بیتر انسان بنا دیتا ہے میر یہ کہ خیر ناس کا قصد کسی اور کے لیے تو نہیں فرمائے دیا ہے بہت ہمار کرتا ہوں اور اختصار کرتا ہوں اور آگے بہت موجود ہیں اجل وقت کمی کی بیت اپنی ناس اجازت چاہوں گا آپ سب حضرات کی سماعت کا بہت شکریہ وقت خاص خاص دوکٹر صاحب جنل یہ موقع رہتا کیا مہتر میں شریف اور اس کی سعادت حافظ شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ ماشاء اللہ ممتاز اور نامور صحافی جناب سید مسرط خلیل صاحب فرمارے تھے اور آپ نے بہت پیارے انداز میں آپ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی ہم ان کے بہت ممنون ہیں اور ان کا یہ بھی شکریہ دا کرن چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام پروگرام کی کوریج نہ صرف یہ کہ اپنے اخبار میں جسارت میں بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر چینلز پر بھی وہ ہمیشہ سے تعاون کرتے رہے ہیں اور ان کا بیت طبعہ سے پہلے جو یمن کے حاکم تھے ایک سبا انہوں نے بھی آف صلی اللہ کی شان میں اشعار آف صلی اللہ کی پیدائی سے کئی سو سال پہلے کہے تھے یہ جو کہتانی ہیں یہ کہتان کی اولاد میں سے ہیں تو کہتیں کہ کہتان کے بعد نبی ایک آئیں گے جب وہ آئیں گے تو میں ان کی بہت شکریہ میں سب سے پہلے سبیت کے ساتھ ڈاکٹر بیبانی صاحب اور تمام شرکائے مزلس کو مبارک بات دیتا ہوں اس عالمی سیرت کانفرنس کے منقض کرنے پر اور کلام کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک منٹ سے آپ لوگوں کی توجہ ایک سائنس حقیقت کی طرف کروانا چاہوں گا یہ میں سکرین پر آپ پانچ تشفیر دکھا رہا ہوں یہ گلوبل یعنی آپ کو پتہ ہے کب بنی اور پھر ایک لاکھ چوبیس سا پیغمبر آئے اور پھر اس کے بعد حضور کا نام محمد کب رکھا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو سائنسی محمد کی شکل میں زمین کے اوپر سب ہے کو ہے اوہد کا یہ میں دکھا رہا ہوں یہ گوگل سی لیوی پانچ تصویر ہیں یہ دیکھیں میم ہے میم دال یہ خود گوگل سے www آہ 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 جس ڈاٹ کام پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے کوہد اوہد کا فہار جب زمین بنی تھی تب سے محمد لکھ اللہ تعالیٰ نے سبت کر دیا مدینہ کے اوپر تو محمد کا لفظ یہ مزید نبی کی جگہ نظر آ رہی ہے یہ جبل اوہد محمد کی شکر نے نظر آ رہا ہے یعنی جب زمین اللہ نے بنائی تو اس کے اوپر مدینہ پہ محمد کا نام لکھ سبت کر دیا نام تو کب رکھا گیا آپ کو پتہ ایک لاکھ چوبیس سار پیغمبر کے آنے کے بعد لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد کا لفظ سبت کر دیا مدینہ کی زمین پہ تو یہ آپ چاہیں تو خود بھی گوگل پہ جا کے یہ چیزیں تلات کر حمین ضرور کہیں دیکھئے ڈاکٹر بیبانی صاحب خصوصی توجہ چاہوں گا کہ فکر سخن کو یہ میں اشار پیش کر رہا ہوں اپنے ملاحظہ فرمائیے چار مصر دعائی ہیں کہ فکر سخن کو آج پھر کوئی نیا خیال دے اللہ تعالیٰ کی بات فکر سخن کو آج پھر کوئی نیا خیال دے جو میرے وجود کو حب نبی میں ڈھال دے شبہ اللہ شبہ بات فکر سخن کو آج پھر کوئی نیا خیال دے جو کہ میرے وجود کو حب نبی میں ڈھال دے اور حب نبی میں اس طرح اپنے عمل کو رنگ دوں حب نبی میں ذکر ہو دنیا میری مثال دے خب نبی میں اس طرح اپنے عمل کو رنگ دوں حب نبی کا ذکر ہو دنیا میری مثال دے آپ کی مثال دی جاتی ہے کیونکہ آپ واحد ایک گروپ کے جہاں پہ آپ نے غزر نظم اور کوئی جو مزا اس کو علاو نہیں کرتے اور کئی لوگوں دیکھا کہ آپ نے نکال دیتے ماشاء اللہ ماشاء یہ دعای اللہ قبول کرے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے اجازت کے ساتھ میں ایک ایک نا اور ایک اپنا سلام ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا بلکل آپ مہمان ہیں کیوں نہیں مہمان موظم ہم ہم پیش کر رہا ہوں بلدہ فرمائیے امید ہے کہ پسند آگی آپ لوگوں سب کو میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے وہ کہلوانا اور جس سے بھی کہلوانا چاہے وہ کہلوانا چاہے دیکھیں اشار کہ رب تیری مسلحت کے اشارے جدہ جدہ رب تیرے حضور میں رد اللحسان ہے ہر شخص تجھ کو دل سے پکارے جدہ جدہ اور اللہ رہ تیری ذات وہ تیرے رسول پاک دونوں سے عشق جس کے نظار جدہ جدہ اللہ کیا کتنا اچھا کہ ماشاء اللہ اللہ رہ تیری ذات وہ تیرے رسول پاک دونوں سے عشق جس کے نظار جدہ جدہ مکہ دیکھ لیں مدید نہ دیکھ اللہ رہ تیری ذات وہ تیرے رسول پاک دونوں سے عشق جس کے نظار جدہ 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 غالب ہے ایک جذب کہ ہم دو سنہ لکھو میرے جذب ہے جذب یوں تو دل میں سارے جدہ جدہ اور دیکھئے کہ ہر ایک نظام پورا کے پورا الگ نظام ہر ایک نظام پورا کے پورا الگ نظام سارے کے سارے جدہ جدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان انسان کو دیکھ لیں مکھی کو دیکھ لیں یا کسی اور جان مکھو دیکھ لیں ہر ایک اللہ سے جڑا ہے دیکھ پربوط ہر نظام تجھ سے الگ ہر نفس کو تیرے سہارے جدہ جدہ سبحان ہر نظام تجھ سے اللہ غلط ہر زی نفس کو تیرے سہارے جدہ جدہ اور میں سب کی توجہ چاہوں اس شیئر کی طرف کہ نور خدا بکھیر رہے ہیں جہان میں شمس و قمر چراغ ستارے جدہ جدہ نور خدا بکھیر رہے ہیں جہان میں شمس و قمر چراغ ستارے جدہ جدہ اور شیئر دیکھیں گا جو چاہے جس طرح سے تیرے ساتھ لو لگائے جو چاہے جس طرح سے تیرے ساتھ لو لگائے دل میں ہو جس طرح کے شرارے جدہ جدہ اور یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم یہاں آ رہا ہے کہ خلقت تمام تیرے لیے سجدریز ہے خلقت تمام تیرے لیے سجدریز ہے انسان زمین چاند اور دیکھیں شیئر کہ جنوں ملک یہ انس یہ مخلوق سب تیری جنوں ملک یہ انس یہ مخلوق سب تیری ہر ایک ایک رب کو پکارے جدہ جدہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک ایک رب کو پکارے جدہ جدہ اور تُو جس کو چاہے راہ دکھا دے نجات کی ملتے ہیں آگہی کے اشارے جدہ جدہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے آگہی کے اشارے جدہ جدہ خالق ہے تو عظیم مصور ہے تیری ذات خالق ہے تو عظیم مصور ہے تیری ذات ہر ایک شئے کا روپ نکھارے جدہ جدہ سبحان اللہ ہر ایک شئے کا روپ نکھارے جدہ جدہ کرتے ہیں سارے ہم اسی ذات پاک کی کرتے ہیں سارے ہم اسی ذات پاک کی الفاظ کچھ ہمارے تمہارے جدہ جدہ محسن کی یہ دعا ہے کہ محبوب تجھ کو ہو تو جس کو چاہے جیسے سوارے جدہ جدہ رف تیری مسلحت کی آپ کی محبت کا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہوں ایک نات پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے سب سے جرخواست گزار ہوں کوئی ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ترانم سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں جب جدہ میں ہوتا تھا میں نے ایک مشاعرہ کر رہا تھا اس میں حفیظ طائف صاحب کی نات کا ایک مصرہ دیا تھا اور اس مشاعرے میں صدر مشاعرہ محترم سہر انساری بھی شریک ہوئے تھے تو اس زمین میں مصرہ تھا دیار خواب میں جب آپ کا پیکر چمکتا ہے اس زمین میں جو میں نے نات کہی تھی وہ نات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زہی قسمت کے ان کے ذکر سے یہ گھر چمکتا ہے سبحان اللہ زہی قسمت کے ان کے ذکر سے یہ گھر چمکتا ہے وہ جن کا ذکر ہر ایک قلب کے اندر چمکتا ہے اور محبت میں شفاعت کا سبب بن جائے خود یا رب وہی آنسو میری پلکوں پہ جو اکثر چمکتا ہے وہی آنسو میری پلکوں پہ جو اکثر چمکتا ہے اور شہر کی طرف خصوصی توجہ چاہوں آپ سب کی لکھوں جب نات کاغذ پر تو ایسے روشنی پھیلے کہ جیسے حرف ہر ایک نور میں ڈھل کر چمکتا ہے کہ جیسے حرف ہر ایک نور میں ڈھل کر چمکتا ہے اور دیکھئے کہ مثلہ طرف ایک گرہ لگائی ہے میں نے کہ یہی دل چاہتا ہے نین کو اپنی عمر کر لوں دیارے خواب میں جب آپ کا پیکر چمکتا ہے دیارے خواب میں جب آپ کا پیکر چمکتا ہے رشید شیخ صاحب ملاحظہ کریں اس شیر کی طرف آپ بھی توجہ کریں دیکھئے کہ فصیل آسمہ پر چان چمکے یا نہیں چمکے فصیل آسمہ پر جان چمکے یا نہیں چمکے زمین پر رات دن یہ گمد اخذر چمکتا ہے حسیل آسمہ پر چان چمکے یا نہیں چمکے زمین پر رات دن یہ گمبد اخضر چمکتا ہے حسیل آسمہ پر چان چمکے یا نہیں چمکے زمین پر رات دن یہ گمبد اخضر چمکتا ہے اور جو سچا عشق ہو دل میں تو رخ پر نور ہو جائے جو سچا عشق ہو دل میں تو رخ پر نور ہو جائے جو ان کے عشق میں مر جائے وہ مر کر چمکتا ہے این کے عشق میں مر جائے وہ مر کر چمکتا ہے میں اپنے حوالے سے کبھی کبھی اپنے دوست اور بھائی نور محمد جلال کا ایک شیر سناتا ہوں کہ نہیں عمال کا میرے صلاح اے دیکھنے والو کیا شیر کہہ دیا انہوں کہ نہیں عمال کا میرے صلاح اے دیکھنے والو میرے چہرے پہ شہر مصطفیٰ کی خاک روشن ہے ہی عمال کا میرے صلاح اے دیکھنے والو میرے چہرے پہ شہر مصطفیٰ کی خاک روشن ہے اپنی نات اگر بڑھا رہے ہیں عمال پیرا ہو جو بھی سیرتِ اتھر پہ آقا کی عمال پیرا ہو جو بھی سیرتِ اتھر پہ آقا کی تو خود ہی ہو کہ وہ مخلوق میں برتر چمکتا ہے تو خود ہی ہو کہ وہ مخلوق میں برتر چمکتا ہے اور جہاں میں پھر کوئی تخلیق انسا ہو نہیں سکتا جہاں میں پھر کوئی تخلیق انسا ہو نہیں سکتا کسی بھی رخ سے دیکھیں آپ کا پہ کر چمکتا ہے کسی بھی رخ سے دیکھیں آپ کا پہ کر چمکتا ہے اور وہ جن کے خلق کی عظمت بیان قرآن کرتا ہے وہی ایک نام ہی تو آج بھی گھر گھر چمکتا ہے وہی ایک نام ہی تو آج بھی گھر گھر چمکتا ہے اور حیاتِ پاک تو وہ روشنی ہے جس کا ہر لمحہ نظر کے سامنے اے شافع میں ہے شر چمکتا ہے اور محمد حامد و احمد رشید و ناصر و فاتح کہ آقا نام ہر ایک روح کے اندر چمکتا ہے اور مثالِ آئینہ روشن رسول اللہ کی سیرت وہی ایک زندگی اچھی وہی مہور چمکتا ہے مختہ پیش کر رہا ہوں اور جس جس میں وہ حاضری نصیب ہوئی ہوگی وہ اس کو بھلا نہیں سکتا اسی کیفیت میں مختہوں لیادہ فرمائیے کہ وہ لمحہ حاضری کا کیا بھلائے گا کوئی محسن وہ لمحہ حاضری کا کیا بھلائے گا کوئی محسن بھائی لمحہ تو میری نات میں ڈھل کر چمکتا ہے وہی لمحہ تو میری نات میں ڈھل کر چمکتا ہے ذہی قسمت کے ان کے ذکر سے یہ گھر چمکتا ہے وہی لمحہ ذکر ہر ایک قلب کے اندر چمکتا ہے اگر بہت زیادہ میں نے نہیں پڑھ لیا تو میں وہ جس سلام کہنا چاہتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں جیسے آپ کی اجازت آپ بلکل جناب آپ مہمان موازم ہیں جی بسم اللہ ایک دفعہ پھر دروش پڑھ لیجئے اللہ اتکا ہوتا اللہ وآلہ 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 تقرار ہے سلام ان پر درود ان پر درود ان پر سلام ان پر محمد و احمد و متحر کہ سارے سشتے ہیں نام ان پر سلام ان پر درود ان پر سلام ان پر در نبی پالیا ہے تو نے انہی کا مدد گزار ہو جا تو جذبہ عشق مصطفیٰ سن ہمارے دل پر سوار ہو جا جہاں بھی جانے کہ کیسے لکھتا ہے شیر ان کا وہاں بھی جانے کہ کیسے لکھتا ہے شیر ان کا غلام ان پر سلام ان پر درود ان پر درود ان پر سلام ان پر اور جو دل میں سرکار جو جہاں کا حسین کردار جگمہ گائے تو ان کی صیرت ہر ایک دل کو خود اپنی خربت میں کھیج لائے ذرا صح اس پر تو غال کر لو کہ آئے کیا کیا مقام ان پر سلام ان پر درود ان پر درود ان پر سلام ان پر سلام ان پر درود ان پر درود ان پر سلام ان پر نظر میں میراج کا حوالہ وہ سارے نبیوں میں سب سے عالی نظر میں میراج کا حوالہ وہ سارے نبیوں میں سب سے عالی ہر ایک سب میں نبی کھڑتے ہوا جہاں میں عجب اجالا ہر ایک سب میں نبی کھڑتے ہوا جہاں میں عجب اجالا کہ سہنِ اقصہ کی اس گھڑی میں رہا امامت کا کام ان پر سلام ان پر سہنِ اقصہ کی اس گھڑی میں رہا امامت کا کام ان پر سلام ان پر درود ان پر آئے ہاں گیہ اللہ 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 الل درود ان پر سلام ان پر وہی تو محبوب دو جہاں کے حضور جنت میں ساتھ ہوگا جو ان کی سیرت سے درس لے کر عمل میں عالی صفات ہوگا ہی تو محبوب دو جہاں کے حضور جنت میں ساتھ ہوگا جو ان کی سیرت سے درس لے کر عمل میں عالی صفات ہوگا نبی کی قلفت میں وقت گزرے نصار ہر صبح و شام ان پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں نبی کی علفت میں وقت گزرے نظار نسار ہر سبو شام ان پر سلام درود ان پر درود ان پر سلام ان پر اللہ علیہ وسلم اور دیکھیں بند دیکھیں ملاحظہ فرمائیے کہ یہ حکم رب جہاں کا استعاد دل کی گہرائیوں میں ہو جو خدا تو خود ہی یہ کہہ رہا ہے درود بھیجو سلام بھیجو سبحان اللہ خدا تو خود ہی یہ کہہ رہا ہے درود بھیجو سلام بھیجو یہ لفظ ان کو پہنچ رہے ہیں جو بھیجتے ہیں غلام ان پر سبحان اللہ یہ لفظ ان کو پہنچ رہے ہیں جو بھیجتے ہیں غلام ان پر سلام درود ان پر اللہ 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 اور کہیں پہ محنت سے کام کرتا جو کوئی مزدور دیکھتا ہوں کہیں پہ محنت سے کام کرتا جو کوئی مزدور دیکھتا ہوں نہ کوئی انسا جہاں میں ہوگا جہاں جدھر دور دیکھتا ہوں نبی کے مسجد نبی کے ہاتھوں سجا کے رکھا ہے نام ان پر نبی کے مسجد نبی کے ہاتھوں سجا کے رکھا ہے نام ان پر سلام ان پر درود ان پر اور دیکھئے گا بند جو اس جہاں کا نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اس جہاں کا نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے جو اپنی رہبت کو ہر جہاں میں لٹا رہا ہے وہی خدا ہے اور ایک لمحہ وہ بھیجتا ہے درود ان پر سلام ان پر اور دیکھئے مجھے لگے کائنات ساری انہی کی علفت میں جھومتی ہے مجھے لگے کائنات ساری ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ جبل وحد محمد اللہ تعالیٰ نے زمین پر سفٹ کر دیا زمین بھی جھوم رہی ہے دیکھئے کہ مجھے لگے اسی نام کی برکت سے جھوم رہی ہے مجھے لگے کائنات ساری انہی کی علفت پر جھومتی ہے خدا کی رحمت خیال بن کر سخن کے اطلاف گھومتی ہے وہاں 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 کہ جب خدا خود درود بھیجے نسار ہر صبح و شام ان پر وہاں وہاں کہ جب خدا خود درود بھیجے نسار ہر صبح و شام ان پر سلام ان پر درود ان پر درود ان پر سلام ان پر اور دیکھئے بس تقریباً اختزام پر ہے کہ یہ عجب ہے وہ نور ان کا حالہ نہ مل سکے گا کوئی حوالہ وہاں ہاں سبحان اللہ عجب ہے وہ نور ان کا حالہ نہ مل سکے گا کوئی حوالہ دیا جو میراج میں خدا نے اسی سے پھیلا ہے یہ اجالہ واہ 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 دیا جو میراج میں خدا نے اسی سے پھیلا ہے یہ اجالہ وہ رحمت دو جہاں ہیں آخر خدا کی رحمت کا جام ان پر سبحان اللہ وہ رحمتیں دو جہاں ہیں آخر خدا کی رحمت کا جام ان پر سلام ان پر درود ان پر درود ان پر سلام ان پر اور آخری دو بند دیکھیں تقریباً کہ یہ ان کی مدھت کے لفظ سارے میرے خدا نے مجھے دیئے ہیں یہ ان کی مدھت کے لفظ سارے میرے خدا نے مجھے دیئے ہیں مگر میں تم کو بتاؤں کیسے کہ کتنے روشن یہ سب دیئے ہیں یا ان کے مدھت کے لفظ سارے میرے خدا نے مجھے دیئے مگر میں تم کو بتاؤں کیسے کہ کتنے روشن یہ سب دیئے ہیں تم ان کی مدھت میں کیا لکھو گے حروف سارے تمام ان پر ان کی مدھت میں کیا لکھو گے حروف سارے تمام ان پر سلام ان پر درود ان پر درود ان پر سلام ان پر اور نظر کے آگے جہان بھر میں اگر کوئی بکریان چرائے تو میرا حصہ نظر کے آگے جہان بھر میں اگر کوئی بکریہ چرائے تو میرا احساس مجھ کو ان کے حسین سپنوں میں لے کے جائے یہ کام مقبول ہو گیا ہے انہی کی نسبت سے کام ان پر سلام ان پر ضرور ان پر سلام ان پر اور اسی نے الفاظ دے دیئے ہیں وگرنہ محسن کی کیا حقیقت آخری بند ہے ملعظہ فرمی اسی نے الفاظ دے دیئے ہیں وگرنہ محسن کی کیا حقیقت میری دعا ہے میرے خدایا لکھوں میں تیرے نبی کی مدھد یہی ہے خواہش نسار کر دوں میں اپنا سارا کلام ان پر سلام ان پر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے محسن کی کیا حقیقت میرے دعا ہے میرے خدایا لکھوں میں تیرے نبی کی مدھد یہی ہے خواہش نسار کر دوں میں اپنا سارا کلام ان پر سلام ان پر ضرور ان پر درود ان پر سلام ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی تھی یہ کام مجھ سے مدینہ شریف میں لکھوایا اور میں نے آج آپ لوگ سامنے پیش کیا اور یہ بھی میرے پر بڑا احسان ہے بہت شکر ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہمیں قائم ایک تنظیم نے مجھ کو میری حمدیہ ناعتی شاعری پر گولڈ میڈل بھی دیا اور حسان الاسر کا خطاب بھی دیا میں نے کبھی سوچا بھی تھا یہ میرے لئے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے اور اللہ سے دعا ہے اسی طرح میں اس کی اور اس کے نبی کی حمدنات لکھتا رہوں اور اسی میں میرا اختتام ہو آپ سب لوگوں سے درخواست کے میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مسجد نبی کس قریب ریاض الجنہ سے قریب رہتے ہوئے وہیں پر کہیں پر آپ کے قریب جو جو لوگ دفن ہیں جن میں بہت سارے صحابہ اکرام اور ہمارے محترم محر القادر صاحب بھی بھروب بھی دفنے مجھے بھی وہیں زمین ملے محر القادر صاحب مکہ میں دفنے مکہ میں نہیں صاحب جانتاک میری معلومات ہیں مکہ میں ان کا انتخال ہو گیا تھا لیکن ان کو لے گئے تھے مدینے میں جنت البقی میں جانت میری آل جنت المعلہ میں جنت المعلہ میں دفنے چلی ہے ٹھیک ہے میں اپنی تحصیح کرتا ہوں مجھے مان لیے تمہیں اس لیے کہ میں یقین طور پر ہر بات مجھے ہنڈر پرسنٹ معلوم نہیں ہے اچھی بات ہے کہ میں ہر بات معاملے میں اپنی تحصیح کرنے کو بہت پسند کرتا ہوں چکریہ خورتا ہے حامل اسپانی صاحب مستند ہے بہت سہافی بھی ہیں اور مکہ مکرمہ میں جو عرصے سے مقیم ہیں تو وہ مستند مستند کیا سکتا بہت 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 نوازیت ہے آپ لوگ کی میں نے بہت 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 سوانے سوانے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو سوانے پورا دیا یا مشہرے میں کس طرح ان کا انتقال ہو اس کے بعد تطفیم مکہ میں ہوئی کہ ان کی سوانے جزاک اللہ میں بھی کسی سوانے میں میں نے بھی جنرد المالہ پر ایک مضمون لکھا تھا جنرد المالہ پر اس میں بھی یہ تذکرہ تھا کہیں بہت پڑا تھا کہ وہاں ادھری مدفون ہے بارہ جی بہت بہت شکریہ ہمارے مہمان معظم نیو یارک امریکہ نئی دنیا سے آپ نے شرکت کی جو یہاں سے کافی دور ہے اور ہماری دعا کہ اللہ تعالی آپ کو طویل عمر سے نوازے اور آپ تا دیر قیابان علم شیر و عدب کی آپ یاری کرتے رہیں ہمارے عدب قیابان سے وہ نیو یارک بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اندہ اندہ مشہارے بنقید کرتے ہیں اللہ کی مہربانی کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے جی آپ ریپورٹ مختصر کر کے بھیجائے بڑی لمبی ہو جاتی یہ دار عدب تھی ہاں اتنے سارے شہرہ ہوتے تو میں ہر شائر کہ صرف دوزر شیری لکھتا ہوں جتنے لوگ شریک ابھی آگے ماشاء اللہ لوگ شریک ہو نا کی تحرات بہت ہے پچھلے مشاعرے میں تقریباً ارتالیس افراد انوائٹڈ تھے اور کافی لوگ شریک ہو جی آپ اپنے ریٹائرمنٹ کا صحیح مسرف کر رہے ہیں محسین علمی صاحب شکریہ اللہ اللہ یہی کام جو ہمارے مہمان معظم ہیں مہمان اعزازی جناب علامہ مولغ اسلام علامہ حسن شاہ صاحب ان کو دعوت دوں اور اس کے بعد صرف شکریہ باقی رہ گیا جو محترم ہمارے جنرل سیکرٹی صاحب موجود نظر آ رہے ہیں سید شاہ عدید صاحب یہ فریضہ بھی انجام دیں گے مجھے ایک فرمائش آئی کہ میں امان سے اپنے عزیز نے کچھ شیر پڑھوں نات سناوں گناہ گھٹڑے بڑی قدیم نات میں لکھ تو اس کے میں دو چار شیر ان کی فرمائش پوری کرنے کے سنا اور اس گھٹڑے اٹھاؤ چلو مدینے کو حرم کی جوت جگہ چلو مدینے کو اور شفاتوں کی ہوا گھٹائیں بخشش کی شفاتوں کی ہوا گھٹائیں بخشش کی بلا رہی ہے کہ آؤ کام دائے صاحب کام مدینے کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سفر کے بیچ میں سفر کے بیچ میں رکنا تو کس لئے رکنا کیا ہم دار سفر کے بیچ میں رکنا تو کس لئے رکنا وہیں کریں گے پڑھا چلو مدینے میں چلو مدینے کو ہم عمر بھر کے ہیں آسی درست ہے لیکن یہ بات بھول پی جاؤ چلو مدینے کو چلو مدینے کو کیا بات ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سر مدینے شیر کے وہ بخشوائیں گے از خود ہمیں نہیں تشویش وہ بخشوائیں گے از خود ہمیں نہیں تشویش درود ہونٹوں پہ لاؤ چلو مدینے کو مطلب ہے کہ مفارقت میں بہت زندگی گزاری سعید مفارقت میں بہت زندگی گزاری سعید تو اب تو دوری مٹاؤ کلو مدینے کو سبھان اللہ اور اب میں درخواست گزار ہوں مدینہ ملورہ سے مبلغ اسلام علامہ حسن شاہ صاحب سے کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ کی حیات طیبہ کے بارے میں گفت فرمائیں جناب علامہ حسن شاہ صاحب بہت خوب بہت بشو اللہ مائی کھول لیں آپ مائی کھول لیجی اسلام علیک اسلام ورحمت اللہ ورحمت ورحمت دل کی گھر خیر مغدم شکریہ شکریہ اشہدو اللہ 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 وحدہ لا شریک لہ ونشہدو أن سيدنا مولانا محمد رب رسول محمد سلام اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن رحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشد داو على الگفار رحم اللہ رحیب الحقر رفیق الاتقی مجلس اقبال جدہ کی جانب سے تمام ذمہ داران اہد داران اور میرے پیارے محترم محب الفقرہ رفیق الاتقیہ عاشق رسول عاشق اہل بیت حضرت ڈاکٹر محمد سعید بیبانی صاحب اور تمام اہل سعادات وہ شرکہ وہ عدیب وہ شاعر وہ مقرر وہ مدبر وہ مفسر جتنے حضرات آج کی سیرت عالمی سیرت قیبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شریک فرما ہیں میں ان سب کو تہہ دل سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں اللہ سلم کیونکہ رات دیر ہو چکی ہے اور یہ اس وقت دعا کا وقت ہے اور اللہ تبارک و تعالی آواز دے رہا ہے کوئی بخش کرنے والا تو میں اس کو بخش دوں ہے کوئی اپنے گناہوں کو بخشنے والا تو اس کو میں بخش دوں اور رزقی فراوانی کے لیے اللہ تعالی بلا رہا ہے ایسے وقت میں ہمارا اختتامی یہ سیرت تیبہ کانفرنس اختتامی مراحل پر ہے سیرت تیبہ ایک ایسا عظیم موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تیبہ آپ کے ولادت باسہادت سے لے کر آپ کے بچپن سے آپ کے لڑکپن سے آپ کے نبوت کے اعلان سے اور پھر آپ کے مکت المکرمہ میں تبلیغ میں جو سیرت ہے جو ہجرت میں جو آپ کی سیرت ہے جو غزوات میں آپ کی جو سیرت یہا ہے جو خیرات میں نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں خیرات میں صدقات میں پڑوسیوں کے حقوق میں بی بی کے حقوق میں بچوں کے حقوق میں رشداروں کے حقوق میں ہر حقوق پہلو میں اس قدر وسیطر ہے کہ کوئی عالم کوئی فادل کوئی مدبر کوئی مفسر کوئی مقرر کوئی شاعر کوئی عدیت دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ جو حضور کی صیرت کو مکمل انداز میں آج تک پیش کیا اللہ اللہ سبحان اللہ بس یہ ہے کہ میں صرف ایک واقعہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و اقلاق کا آپ کے کردار کا آپ کے گفتار کا آپ کے جذب و فنا کا اور عیسار و قربانی کا اور آپ برداشت کا جو انصر جو آپ نے تمام بین و انسانیت کے لیے جو پیش کیا ہے وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں علماء اقبال چونکہ یہ مجلس اقبال ہے اس وقت میں بیٹھے ہیں سرکار پاک کی جو صیرت کو پڑھ رہے ہیں وہ حضرت علماء اقبال کے چاہنے والوں میں سے ہیں اور حضرت علماء اقبال نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اردس میں یوں ارشاد فرمایا کہ تمام تمام جو بڑے بڑے مدبرین ہیں ان کے قلم توڑ کے رکھ دیئے آپ نے اشار فرمایا کہ وہ دانائے سبول ماشاءاللہ مولائے بل جسم غباری راہ کو بخشا فروغ سینہ اللہ 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 نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسین وہی توہا سبحان اللہ پتا چلا کہ حضور کی صیرت جو ہے پورا قرآن کریم حضور کی صیرت سبحان اللہ جب قرآن کھولو تو دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چل رہے ہیں کہاں پھر رہے ہیں قرآن ایسے پڑھو کیونکہ قرآن کریم بدات خود روح ہے قرآن کریم بدات خود روح ہے اور جو انسان قرآن کریم کے اوصلوں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ مجسم روح بن جاتا ہے سبحان اللہ اللہ علماء اقبال نے کہا قاری نظر آتا ہے عقیقت میں ہے قرآن سبحان اللہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوب کر پناہ ہونا ہے تو قرآن میں ہو گوتا ظن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدتے کردار یہ کردار اور گفتار اور تجھے اللہ کی برہان بننا ہے تو یہ سیرتِ طیبہ کا جو پہلو ہے اس حدر گہرائی کا ہے اور جہاں اللہ علماء اقبال کی نشار سے کہا اور دوسری طرف ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بینا اگر سرکار نہ ہو اگر سرکارِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو اللہ میں اقبال حدیث کی ترجمان ہی فرما رہے ہیں ہو یا نہ پھول تو بلبل کا ترنم بینا ہو اور پھر دوسری طرف اللہ والوں نے کیا کہا اللہ والوں نے بتایا قدر اب یہاں سید محسن شاہ صاحب بھی ہیں دگر اہلِ سادات بھی ہیں یہاں مدبرین بھی ہیں میں کیا کہوں بزرگان اے دن کیا کہتے ہیں قدر پھولان دی جس پھول کا اللہ میں اقبال نے ذکر فرمایا ہے بزرگان اے دن کہتے ہیں قدر پھولان دی گرج کی جانے مردے خاون والی واہ 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 سبحانہ اللہ قدر پھولان دا گرج کی جانے مردے خاون والی قدر پھولان دا بلبل جانے ساپ دماغاں والی واہ 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 سبحان اللہ بلبل جانے ساف دماغا والی اللہ والی مصال دے رہے ہیں کہ قدر پھولا دی جو مردے کھاتے ہیں ان کو کیا پتا کہ پھولوں کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ وہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترمی نہ ہو تو یہ کونسا پھول ہے جس کو اللہ والے کہتے ہیں یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت حضور کی شان حضور کی محبت اگر نہ ہو تو پھر یہ گرد ہیں یہ مردے کھانے والے ہیں عدب ہی سے انسان انسان ہے عدب ہی سے انسان انسان ہے عدب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر عدب کہ ہر آدمی کا ہے زیور عدب نہیں جس کو اچھے برے کا خیال نہیں اس کی عزت نہیں میرے لال بٹھاتے نہیں بے عدب کو قریب یہ سج بات ہے بے عدب پہلے سے با عدب با نسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدب کا خزینہ لے کر آئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں آپ کے صیرت میں وہ کمال ہے اور ایک وقت ایسا تھا کہ پی اے سی سی میں پڑھتے وقت ہم نے ایک پوئیٹری لکھی تھی ہم نے اپنے استاد سے یہ اردو سے اس کو ترجمہ کیا تھا کہ حضور کی صیرت بھی اس میں شامل ہو جائے وہ کیا ہے مینرز مینرز میک امین امین واہ واہ کیا حوالہ دی اللہ رسول کریم بھائی رسول کریم میک چلیے مینرز میک امین امین میک امین اردو کی پوئیٹری بہت خیدت میں چلی ہے اب ذرا یہ انگلیش کی پوئیٹری سن لیجئے مینرز میک امین امین manners show humanity wow 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 manners show humanity respect for the elders respect for the teachers respect for each other mashaAllah mashaAllah this is the human factor be kind and gentle always this is what our quran says man is superior to all living beings he has a heart that feels he has a mind that thinks he has the power of his speech subhanallah so always say what's good and sweet and never hurt and other heart wow 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 with unkind words and deeds subhanallah seek knowledge achha yeh sari quran or hadith seek knowledge from the day you are born until the day you die seek knowledge from the day you are born until the day you die then serve humanity reduce suffering and the pain give in charity equality human beings اگر وہ مومن نہیں جو تمہارا پڑوسی بھوکا رہے اور تم پیٹ بھر کے کھا لیے اب آپ دیکھیں اب آپ دیکھیں میں ان تمام جو جھوم جھوم کر ناتے بھی پڑھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں اور ہر طرح کا ذکر اوسکار بھی کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں لیکن ہمارے سعید صاحب کے ہمنام ایک بزرگ نے کیا خوب کہا محمد کا ہر وقت دم بھرنے والو محمد پہ تنمن لٹاؤ تو جانے اور یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ہے اور یہ مہینہ سیدہ پاک کا بھی مہینہ ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں ابو بکر کی طرح سارا اساسا ابو بکر کی طرح سارا اساسا رہے حق میں خود گھر سے لاؤ تو جانے اور فرماتے ہیں اور یہ قائد آدم محمد علی جینا رحمت اللہ کے ساتھی ہیں مولانا صحیح صاحب رحمت اللہ اور وہ کیا فرماتے ہیں عمر پاپ یادا عمر تاریخ بھری بھری ہے یہ صیرت تیبہ کے پہلو ہیں عمر پاپ یادا غلام اوٹ پر تھا بہتر مقدس میں عمر پاپ یادا غلام اوٹ پر تھا بھرے شہر میں ایسے آؤ تو جانے اب آپ دیکھیں اب حضرت عثمان غنی ہو کے دنیا میں مانند عثمان غنی ہو کے دنیا میں مانند عثمان نہ دل مالو ذر سے لگاؤ تو جانے کیا کہنے نہ دل مالو ذر سے لگاؤ تو جانے اچھا پھر علی کی طرح دین حق کی خاطر علی کی طرح دین حق کی خاطر شجاعت کے جوہر دکھاؤ تو جانے اور پھر کیا کہا جب آئے ہو شبخوں دشمن نبی کے آپ کو بتا ہے ہمارے سعید دیبانی صاحب تاریخ بیان کر رہے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اب ذرا غور کریں غور کریں جب آئے ہو شبخوں دشمن نبی کے جب آئے ہو شبخوں دشمن نبی کے نبی کی جگہ لیٹ جاؤ تو جانے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے وہاں وہاں کہاں تاریخ سے آپ نے زبردست مثال دی ہسائن ہسائن ابن حیدر کے ہسائن ابن حیدر کے مانین دو خود ہی ہسائن ابن حیدر کے مانین دو خود ہی سوے کربلا چل کے جاؤ تو جانے سبحان اللہ سبحان اللہ چل کے جاؤ تو جانے بڑی طویل نظم ہے آخر میں اتا کہتا ہوں غرض اے مسلمان کہلانے والو اے مسلمان کہلانے والو مسلمان بن کر دکھاؤ تو جانے بہت خوبی بہت خوبی جناب سید محسن صاحب نے اپنی گفتوں کو آخر جہاں ختم کی ہے اور ڈاکٹر سعید بیبانی صاحب نے جہاں اپنے کلام یعنی گوٹڑی اٹھا کر جانے کی بات کی مدینے کی اس مقام پر میں لے کر آ رہا ہوں قدر پھولا دی گرج کی جانے مردے خاون والی قدر پھولا دا بل بل جانے ساپ دماغا والی قدر پھولا دی اے کی جانے دنیا دار کمینے قدر پھولا دا قدر پھولا دی گرج کی جانے دنیا دار کمینے قدر پھولا دا بل بل جانے ساپ دیواغا والی قدر پھولا دا اے کی جانن قدر پھولا دا اے کی جانن دنیا دار کمینے قدر پھولا دا قدر نبی دی جانن والے سو گئے وچ مدینے اسی لئے گٹری لے کر جانے کی بات کی سعید بیبانی اور اسی لئے سعید محسن امارے رضی علوی صاحب نے یہی آخری میں دعا کی سلام پیش کرتے ہوئے کہ جس طرح آپ نے مکہ اور مدینے میں انتقال کی بات کر رہے تھے لیکن طلب تو مدینے میں جانے کی بات ہو رہی ہے جہاں بھی سچا عاشق چاہے وہ مکہ میں مرے چاہے جدہ میں مرے چاہے لندن میں مرے چاہے امریکہ میں مرے چاہے یورپ میں مرے چاہے پاکستان میں مرے جب وہ اللہ کے حبیب کا چاہنے والا جہاں مرتا ہے اللہ کے حبیب کو چاہنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کو مدینے پہنچا دیتا ہے سبحان اللہ کیا کہیں نہیں زمین میری بھی گنجائش نکال آمین اللہ تعالیٰ مدینے گنجائش اجزانِ گرامی اجزانِ گرامی میں نے موضوع چاہے بہت خوب لیا ہے جس کو علماء اقبال نے اس کی ترجمانی میں یوں فرمائی ہے محمد رسول اللہ والذین معہو اشدعو الكفار رحمہو بینہوں میں حضرت علماء اقبال نے اس کی ترجمانی میں یوں فرمائی ہو حلقِ یاراں تو بری شم کی طرح ناہی یہ مجلس اقبال ہے یہ معمولی بات نہیں ہے مجلس اقبال ہے ہو حلقِ یاراں تو بری شم کی طرح ناہی رحمہو بینہ آمین اللہ بہا 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 سبحان اللہ کیا بات آئیزانِ گرانے آئیزانِ گرانے جزاکاللہ کہ سیرت کے اتنے پہلو ہیں اتنے پہلو ہیں کہ ہم کوئی بھی کبر نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی کبر نہیں کر سکتے ہیں بہر زخار ہے ثابت کر سکتا ہے نہ کوئی خطاب ثابت کر سکتا ہے کہ حضور کی صورت نہیں پہلے میں آج کی اس خوبصورت محفل میں اس خوبصورت خوبصورت گفتگو میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجاق کیا ہوں کہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ مولا کل ختم و رسول کا بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ حضرات اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں آپ کے علم میں عمل میں کردار میں گفتار میں تخلے میں تحرق میں اللہ تعالیٰ ولی اللہ آپ لوگوں کو بنائے میں جو ہے حضور صرف طیبہ میں جو برداشت کا مادہ ہے جو میں نے مینرز کو پیش کیا اور جو آداب و اخلاقی بات کی ہے ابتدا میں اسی کو سامنے رکھتا ہوں رسول کریم احمد مشتبہ محمد مصطفہ سرورے کونے صلی اللہ تعالیٰ مکہ کی گلیوں میں آپ دول رہے ہیں دعوتیں تبعی کر رہے ہیں اور طائف کے میدان میں آپ پتھر کھاتے ہیں آپ لہو لہان ہوتے ہیں آپ جہاں پر کانٹے بچھائے جاتے ہیں جہاں پر اوجڑی آپ کے اوپر ڈالی جاتی ہے کیسا برداشت کا مادہ ہے کسی حضور قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کسی نبی کو اتنی تقلیف نہیں دی گئی ہے جتنی تقلیف مجھے دی گئی ہے اللہ 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 ساما ہے جتنے کہکشاں ہیں ہم گن نہیں سکتے کہکشاں کو ہماری اقل ہمارا شعور ہمارا فہم ہمارا ادراک سب ناقص ہے اتنے کہکشاں ہیں وہاں وہاں تک اللہ کی ربوبیت کا ساما ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے تعلق سے یوں فرمایا کہ آدم لے قومی عیسیٰ لے قومی موسیٰ لے قومی دعود لے قومی سلیمان لے قومی ایوگ لے قومی جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت کا ساما ہے وہاں وہاں تک کسی اور نبی کی رحمت کا ساما نہیں ہمارے عراقی آقا اور مولا کی رحمت کا ساما ہے بلکل جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے وہاں وہاں رحمت اللہ تعالیٰ موجود رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اب رحمت کا تقاضہ اب رحمت کے پہلو پہ بہت اگل گفتگو ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا صرف نکات پر گفتگو کر رہا ہوں میں جانتا ہوں میرے جو دوست بیٹے ہیں علامہ محمد سعید کریم بیبانی صاحب بیس سال سے فقیر کو جانتے ہیں اور جو ہے بے انتہا پیار اور محبت ہے ہمارے درمیان میں اور آپ ہی کی توسط سے تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف ہو رہا ہے اور محسید صاحب سے بھی پہلے ملاقات ہو چکی ہے اور دیگر شرکہ اس وقت موجود ہیں ان سے بھی ملاقات ہو چکی ہے لیکن جو ہے حضور کا کرم دیکھئے برداشت کو دیکھئے حضور کے افو درگزر کو دیکھئے کہ جب مکہ کی گلیوں میں تبریق فرما رہے ہیں ایسے عالم میں ایسے عالم میں جب آپ اللہ کے دین کو لے کے نکلے ہیں اور وہ پیغام حق پہنچا رہے ہیں تو ایسے عالم میں آپ نے گٹڑیوں کی ابھی بات کی ہے نا سعید صاحب نے گٹڑی اٹھا کر وہاں پہنچ جانا اسی طرح ایک خاتون نے اپنی گٹڑیاں بان کر بیٹھی ہوئی تھی آئے 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 گٹڑیاں بان کر بیٹھی ہوئی تھی سعید صاحب نے تو مدینہ جانے کی گٹڑی بان کر بات کر رہے ہیں لیکن ایک خاتون ایسی ہے جو مکہ سے گٹڑی بان کر کہیں اور جانے کی بات کر رہی ہے وہ خاتون کہیں اور جانے کی بات کر رہی ہے تو آپ دیکھئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسین و جمیل بد دعا و شمس کا چہرہ لیے ہوئے آپ جو ہے مہاں پر پہنچ رہے ہیں کیا شان ان کی شان اللہ دین ان کا دین اللہ سورت ان کی وجہ اللہ آن صحابہ ان کے رضی اللہ آنکھ ان کی این اللہ ہاتھ ان کا جب وہاں سے گزر رہے ہیں جب وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک ضعیفہ ایک خاتون دو گٹڑیاں بان کر بیٹھی ہیں آپ نے اس سے پوچھا اے مائی اے بی بی یہاں کیوں بیٹھی ہے کیا وجہ ہے یہ گٹڑیاں لے کر تو وہ بی بی کہنے لگیں کہنے لگیں آج سیرت کے خطابات کرنے والو آج سیرت پر لکھنے والو سیرت پر بولنے والو سیرت پر نظم لکھنے والو سیرت پر بڑے بڑے انوار و مشاقین آپ نے جو ہے گفتبو کرنے والو آج ضرورت اس بات کی ہے عمل پہم کی ضرورت ہے عمل پہم کی ضرورت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں تو کہنے لگیں کہ میں دعیف ہوں کمزور ہوں نا توان ہوں یہ گٹڑیاں اٹھا کر یہاں سے جا نہیں سکتی میں یہ کسی یعنی کے اجار والے آدمی کو جو اجرت لینے والا آدمی ہے اگر وہ آئے تو میں اس کو گٹڑیاں دوں اور اس کے ساتھ چلوں اور مکہ کے باہر جاؤں تو سرکار نے پوچھا آقا نے پوچھا مولا نے پوچھا رہبر نے پوچھا اچھا کیا میں یہ تمہارے گٹڑیاں اٹھا لوں تو کہتے ہیں ہاں بیٹا تم یہ گٹڑیاں اٹھا کر چلو میں تمہیں اجرت دے دوں گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گٹڑی سر پہ رکھتے ہیں ایک گٹڑی کھاندے پہ رکھتے ہیں اور مولا کریم کیسے کریم ہیں کیسے رہیم ہیں کیسے رعوف ہیں آپ چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں تو راستے میں وہ بڑیہ کہہ رہی ہے کہ اے بیٹے اے بیٹے یاد رکھنا یاد رکھنا میں مکہ سے کیوں جا رہی ہوں پتا ہے یہاں پہ ایک جو ہے عبداللہ کا بیٹا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا آیا ہے اور وہ بہت بڑا جادوگر ہے بیٹا کہیں وہ اگر مجھے دیکھ لے کہیں مجھ سے وہ گفتگو کر لے تو اس کا آثر مجھ پر ہو جائے اور میں اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں اس کے چکر میں میں دیوانی نہ ہو جاؤں لہٰذا میں مکہ کو چھوڑ کر دور وادی میں جا رہی ہوں کیونکہ اس نے ایک نیا دین لائیا ہے وہ دین لائیا ہے ارے کیسا ہی لاہیں سرکار اللہ 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 خاتمن نبیین ہے مدعی نبوت کافر کازی دجال ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا دین اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آسکتا قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نہیں آسکتی لیکن وہ گڑھیا کہہ رہی ہے کہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں میں اس سے بچ کر یہاں سے بھاگنا چاہ رہی ہوں میں نے سنا ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے اس کے کلام میں ایسا اثر ہے کہ پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے سبحان اللہ 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 یہ سیرت تیبہ کا پہلو یہ مکی دور کا پہلو یہ مکی دور کا پہلو ہے میں نے آیت کریمہ پڑی مدنی دور کی اس کی تفسیر ہے اب ذرا غور کریں رسول کریم صلی اللہ 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 کیسا رحم کیسے رحم کا معاملہ پیش کر رہے ہیں آپ یہ ساری باتیں سن رہے ہیں آپ کے خلاف میں بات ہو رہی ہے آپ کے خلاف میں کریم ہے جو ستار عیوب نے جن کو پھیجا ہے رحم اللہ عالمین ہے ان کا کردار ان کا گفتار ان کا عمل دیکھئے میرے دوستو سرکار پرداشت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اچھا بی بی ایسی بات ہے ہاں حضرت بیابانی یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھو کیسے ہو رہا ہے یہ آپ چل رہے ہیں چل رہے چل رہے ہیں سرکار پاک پسینے میں پسینے میں شراب اور گاؤں آنے کو نہیں ہے جب دور مکہ کی وادیوں سے گزر گئے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم جب آپ جو ہے جب مائی کہتی ہے کہ بیٹا بیٹا گوٹڑیاں گوٹڑیاں اس کے گاؤں کے پاس اس کے رشتداروں کے قریب رک دیتے ہیں جب سرکار پاک اپنا خوبصورت حسین اور مہتا ہوا پسینہ ساف کرتے ہوئے جب آپ رخصت ہو رہے ہیں تو وہ بوڑیا کہتی ہے بیٹا رکجا ذرا سا بیٹا بیٹا رکجا میں نے تے تو اجرت ہی نہیں لیا اجرت تو کتنا اجرت ہے تو کتنے پیسے ہے بتا دے بیٹا تو کتنے پیسے لے گا سرکار نے کہا میں تجھے مائی کہ کر پکارا میں تجھے کہاں سے اجرت دوں گا مہال حضور نے کہا حضور نے جب یہ کہا تو اس نے کہنے لگی مائی کہنے سنتا رہا میں تو یہ بھولی گئی بیٹا کہ تیرا نہ کی ہے آپ اپنا نام بتائیے میں نے تو نامی نے پوچھا اور تم سے خدمتی لے لی ہے سرکار دو سرکار دو علم صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے مسکرہ دے گا جس محمد کے تعلوں سے آپ راستے بھر چکے رہی تھی یہ وہی محمد ہے اللہ اللہ صلی اللہ 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 صلی اللہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ نے یہ کہنا تھا کہ وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ کے تطبعے گر گرت یہ محمد مصطبہ لوگوں نے مجھے دھوکا دیا تم لوگوں کے دھوکے پہ مت آؤ کسی کو دھوکا دے کہ تم سے چُتا کریں گے کسی کے دھوکے پہ مت آؤ سرکار کسی سے چلنے والوں کو بہت امیہ اٹھائیں گی دنیا بہت ستائی دنیا نرم ہو اور تمہارا جو سخت جو معاملہ ہے تمہاری جو سختی ہے وہ صرف کفر کے ساتھ ہے مسلم کے ساتھ نہیں ہے یہی عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور حضور نے جو آپرشن کیا کیا ہے وہ ستائیس غزوات ہیں یہ آپرشن اس لیے ضروری تھا کہ وہ مرض کو حضور ختم کرنا چاہتے تھے مریض کو ڈاکٹر ختم نہیں کرتا انسانیت کو ختم نہیں کرتا حضور محسین انسانیت ہیں حضور محسین یہ انسانیت ہیں حضور رحمت العالمین ہے حضور کی تبلیغ بھی رحمت ہے حضور کی حجرت بھی رحمت ہے حضور کی غزوات بھی رحمت ہے حضور کی نمازیں بھی رحمت ہیں حضور کے روزے بھی رحمت ہیں حضور کے حج بھی رحمت ہیں حضور کے حق بھی رحمت ہیں حضور کے پڑوسیوں کے حقوق بھی رحمت ہیں بی بی کے حقوق بھی رحمت ہیں پڑوسی کے حقوق بھی رحمت ہیں بچوں کے حقوق بھی رحمت ہیں اللہ اکبر ارے حضور کی صیرت کے طیبہ کے وہ جو نمونے ہیں کہ سالی کائنات میں ایسا کوئی نمونہ یا ایسا کوئی نمونہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہاں ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر بات کہہ رہے تھے ہمارے شاہ صاحب سید محسن شاہ صاحب یعنی کہ گمبت خضرہ کے چمک چاند ستاروں کی بھی چمک ختم ہو جائے گمبت خضرہ کی چمک کے باقی رہنے کی بات کر رہے تھے تو لہٰذا آلہ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو میرے دادا حضور نے فرمایا ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر حضرتِ نور براہیم عیسیٰ موسیٰ ساری کائنات چاند بھی آپ کی کی نور سے چمک رہے ہیں ستارے بھی آپ کی نور سے چمک رہے ہیں ذرے بھی آپ کی نور سے چمک رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اللہ نے اپنے نور سے حضور کو پیدا فرمایا اور حضور کے نور سے ساری کائنات چمک رہی الحمدللہ تو لہٰذا حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکلو شمی نوری میں اللہ کے نور سے ہوں ساری کائنات میرے نور سے ہے تو ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر حضرت نوح پراہیم عیسیٰ موسیٰ آج جتنے جنہوں نے کلام پڑے ہیں یہ حضور کے نور کی چمک ہے جو ان کے دلوں میں مہک رہی ہے وہی خوشبو ہے آج حضور کی خوشبو حضور کی محبت نہ ہوتی تو آج اس انداز سے عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور نہیں ہوتے میں اس فقیر ابن فقیر سید محمد حسن شاہ مبلغ اسلام المدنی کا جو ہے یہ سلام آپ کے لیے ہے اور مدینہ پاک میں آپ جانتے ہیں فقیر سارے عالم اسلام کے لیے دعا کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا کونسی ذات کا مسلمان ہے کونسے خاندان کا مسلمان ہے کونسے فیصلی کا مسلمان ہے یہ فقیر یہ نہیں دیکھتا فقیر یہی دیکھتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے واہ ہے حضور کا دیوانہ ہے حضور سے محبت کرنے والا ہے حضور کے کلمہ پر مر مٹنے والا ہے ہمارے پاس جو ہے اللہ والوں کے پاس فرقہ واریت نہیں ہوتی ہاں اللہ میں اقبال یہ مجلس اقبال ہے تو اللہ میں اقبال کے اشار کہتے ہیں کہ اپنے جگہ لیتا ہوں شاید بہت دیر ہو گئی ہوگی میں معذرت چاہتا ہوں ختم کرنا چاہتا ہوں آئیے ان الفاظ کے ساتھ کیونکہ درد رکھتا ہوں محبت رکھتا ہوں الفت رکھتا ہوں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک کیا بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یوں تو سید بھی ہو ملک بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اللہ اللہ تھوڑی سی مسلمانی اس میں بھی آنا کا نہیں بس اللہ والوں نے بزران دین نے جنہوں نے اسلام پھیلایا پوچھو ہندوستان میں کون اسلام لے کر آئے پوچھو یورپ میں کون اسلام لے کر گئے پوچھو ایران میں کون اسلام لے کر آئے پوچھو یعنی کہ سندھ میں کون اسلام لے کر آئے یہ سرکار دواللہ السلام کے یہ علاموں نے اسلام لے کر آئے ہیں یہ پھیلائے ہیں یہ حضور کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں یہ حضور کے جو صحابہ یہ سٹارز ہیں سٹارز جہاں بھی گئے یہ چمکا کر چھوڑ دیئے ہر علاقے کو چمکا کر چھوڑ دیئے آج ساری دنیا میں یہ صحابہ اکرام اولیاء اکرام بہت سے خوب عبدال اہلِ بیتِ اتھار کی یہ چشم و چلا اگر یہ نہ ہوتے تو پھر یہ دنیا میں یہ چمک کہاں سے پیدا ہوتی یہ دلوں میں نور محمد کہاں سے پیدا ہوتا تو فرق واریت کوئی اللہ والا نہیں کرتا کوئی اللہ والا کوئی فرق واریت نہیں کرتا جو فسادی ہیں جو مفصید ہیں ڈیوائیڈن رول کی پالیس پہ چلتے ہیں یا کسی کے ایجنٹ ہیں یہ مسلمانوں میں ڈیوائیڈن رول کی پالیس پیدا کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے مجلس اقبال کے دیوانے یہ مجلس اقبال کے جو دیوانے ہیں یہ سب کے سب جو ہے یہ اللہ والے فقرہ صحابہ اہلِ بیت کی لقش قدم پہ چلنے والے ہیں سب کو ہمارا سلام ہو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے لئے ہزاروں دعائیں تمام سید آبات کے لئے ہمارے دعائیں سید مسرد صاحب کے لئے بہت ساری دعائیں اور ہرے کے لئے بہت دعائیں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ سب کو ایک اور نے کرے چینوں عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا مسلمہم وطنے سارا جہاں ہمارا مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا دنیا کے بدکہ دو میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا کتنا کہتے ہوئے میں اپنی گفتوں ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ بہت بہت شکریہ اللہ حمدہ صاحب بہت بہت شکریہ کیا امدہ کیا امدہ اور کتنی مدلل اور کتنی اچھی آپ نے تقریر فرمائی ڈاکٹر بیوانی صاحب بہت اس وقت ما شاء اللہ محفل بہت دلچسپی کے ساتھ سب موجود ہیں اگر میں چند منٹ اور لیل ہوں آپ برا تو نہیں مانیں گے ہاں نہیں آپ سے بلکل آپ دیں گے مگر میں ذرا ان کو جو رنبی اتنا ما شاء اللہ جو آپ نے خود فرمایا کہ پور مدلل خطاب فرمایا تو اس پر میں ذرا جو کمنٹس ہوتے ہیں کہ ما شاء اللہ لاما صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ علیلہ آپ خود بھی پاکستان میں اس وقت آپ مدینہ و نورہ میں نہیں ہیں اور ہم تو مایوس ہو چکے تھے کہ ان سے رابطے کی کوششیں کی مگر پھر لاخر ان سے طرح رابطہ ہوا تو یہ ہماری خوشکسنتی ہے خوشتالیہ ہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور ما شاء اللہ کیا مضمون آفرینی نغز گوئی انشاء پردازی عبارت آرائی طرز خطابت فصاحت بلاغت بداہت نیرنگی خیالات نیرنگی بیان اللہ کرے زور کلم اور زیادہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خلوص اور سچا اس کے رسول آپ کی آپ کی خطاب میں نمائی تھا انہا تھا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر طویل عطا فرمائے اور ان کی دنیا میں اور آخط میں یاوری فرمائے اور نہ صرف آپ کو بلکہ تمام جو شریک آئے ان کو صحت مند رکھے تو اب یہ ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں جناب محسن علی صاحب سے کہ وہ کچھ فرمانا چاہتے ہیں جی صاحب میں آپ تمام شرکائے مجلس کی اتنی محبت اور اتنا خلوص دیکھتے ہوئے ایک بات کا اپن لی اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے جب میں جدہ میں تھا تو میں نے صیرت النبی کو منظوم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اللہ کے شکر سے کچھ صفحات اب تک لکھ چکا ہوں جہاں تک پہنچوں میں تھوڑو سا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آپ سے یہ سب سے کہوں گا کہ آپ میرے دعا فرمائیں کہ میں جب اس کتاب کو منظوم کر کے چپا کے خود مزیر نبی کی لائیوڈیری میں رکھا کے آؤں تب اللہ تعالی چاہے مجھے اٹھا لے لیکن ابھی تک جہاں میں نے تھوڑو بات لکھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیکھئے اگر آپ ملائیوڈا فرمائیں زیادہ دیر نہیں تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے منظوم سیرت النبی لکھنا ہے مجھے رحمتِ عالم کا قصیدہ کرنے ہیں بیاء سیرت و اصافِ حمیدہ یا رب میرے افکار پہ رحمت کی نظر رو لکھو تو سلامت رہے ایمان و عقیدہ لب یوں ہوں درودوں سے سلاموں سے مزین تاجائے سکو جس سے میرا قلبِ تپیدہ یا رب میرے افکار کو گہرائی عطا ہو سیرت سے منور ہو میری روحِ دھریدہ جو باب ہے سیرت کا وہ ہے نور سے روشن کہ ہر علم و عمل کے لیے حرفِ شنیدہ ہر علم و عمل کے لیے حرفِ شنیدہ اور یا رب میرے جذبات ہو سیرت سے منور ہر سر میں پھیلے ہے خیالاتِ رمیدہ اے کاش کے مقبول ہو اللہ کے آگے محسن میرے محبوعِ بے دوالم کا قصیدہ حضرتِ عائشہ سے کسی نے سوال کیا حضور کے خلق کے بارے میں تو انہوں نے جواب دیا تو میں نے اس کو کچھ ہوں نظم کیا کہ سوال پوچھا دیکھیں سوال پوچھا کسی نے سوال پوچھا جو آقا کا خلق کیسا ہے جواب میں کہا قرآن پڑھ کے دیکھا ہے جواب میں پوچھا جواب میں کہا قرآن پڑھ کے دیکھا ہے اسی میں سریتِ نبی کا اکس روشن ہے وہی بتاتا ہے خلقِ حضور کیسا ہے اسی میں خلق و ہدایت کی منزلیں محفوظ وہ باب باب بتاتی ہے راستہ کیا ہے وہ باب باب بتاتی ہے راستہ کیا ہے وہی کتاب جو الحمد سے ہوئی روشن وہی جو صورتِ وناس تک حمیدہ ہے وہی جو صورتِ وناس تک حمیدہ ہے اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کیا بیان کیا اس کو میں نے یہ چند اشار بیان علی کا نبوت کے انتخلاب کے بعد نبی کے قرب و محبت کے انتخاب کے بعد کہ قسم خدا کی کہ اوصاف میں محمد سا نہ کوئی آپ سے پہلے نہ کوئی آپ کے بعد سبحان اللہ نہ کوئی آپ سے پہلے نہ کوئی آپ کے بعد یہ میں تھوڑا تھا کرتے ہوئے پھر ایک جگہ کسی نے حضرتِ عروا بن وسوس سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ سنو قریش کے لوگوں کہ میں نے دنیا میں کہا 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 کہ انہیں شاہی مقام دیکھے ہیں قسم خدا کی محمد کی منفرد ہے شان وہ ساتھیوں میں بسط احترام دیکھے ہیں نبی کے عشق میں زندہ رہیں گے مر کر بھی جو جذب و شوق محمد کے نام دیکھے ہیں نبی کے عشق میں زندہ رہیں گے مر کر بھی جو جذب و شوق محمد کے نام دیکھے ہیں اور دیکھئے ابتدا کچھ یوں کروں کہ نبی کے کامل اطاعت میں دیکھا مہور ہے کہ جو بھی دین ہے سب کچھ اسی کے اندر ہے خدا کے نور سے روشن ہوئی ہے ذات پاک وہ ذات رحمت عالم تو ایک سمندر ہے اگر ہمیں اسی رحمت کی بون بون ملے سمجھ میں آئے کہ جنت ہی اب مقدر ہے جنہوں نے شیخ چوخ سے کہہ دو کہ ان کے سمد بڑے امین و صادق و اتمل ہی دی کے سرور ہیں اب ملے جسے بھی شفاعت وہ کامیاب ہوا اسی امید پہ نظروں میں روزہ محشر ہے دلوں میں عشق نبی ہو تو زندگی روشن جو ان کے ذکر میں ڈوبے وہی تو بہتر ہے خدا اسی کی بصیرت سے فیضیاب کرے وہ نور جس سے کہ سارا جہاں منور ہے وہ جذب و شوق و قصص اور دلاوزی اور وہ دلاوزی وہی زور کی سیرت جو سب سے بہتر ہے ضرور ان کے لیے جو ہے پیشوا سب کے سلام ان کے لیے ہر کسی کے لپر ہے تو میں نے یہ کچھ حصہ اس کا آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ سب سے درخواست گزار ہوں کہ میرے لئے دعا فرمائیں کہ جب میں یہ سیرت نبی پوری منظوم مکمل کرلوں اس کے بعد چاہے اللہ اٹھا لے جب میں اس کو چھپا کے اپنے ہاتھوں مزیر نبی میں رکھے آ جاؤں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اتنے اچھے محبت کرنے والے لوگ شامل ہیں تو میرے دل میں آیا ہے کہ کچھ اشار میں اس میں سے بھی شیئر کر دوں اگر آپ کو بہت سماتوں کو آپ کی خافی وقت لیا پھر بھی آپ لوگوں سے جرحاس ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں میرے لئے بہت بہت سوریہ ہمارے پیارے محسن علی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت تاکہ آمد رکھے اسی طرح ہمارے مہمان معظم جو علامہ محمد حسن شاہ صاحب ہیں جو مدینہ نورہ سے دل رکھتے ہیں مولد کے اسلام اور آپ نے ماشاءاللہ جب آپ گفتگو فرمارے تھے تو آنکھوں میں ہم سب کے عشق تیار رہے تھے اور یہ آپ قوت بلاغت ہے بداحت اور خطابت ہے اور آپ دنیا بھر میں اسلام کا نام روشن کرتے ہیں اور آپ حضرت خادم حسن علی صاحب کے قریبی رفوقہ میں شمارت ہے مجھے ایک ایسی ویڈیو میں دیکھی جس میں آپ نے ان کے ساتھ خطاب بھی فرمایا تھا تو اب میں درخواست کرتا ہوں چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور آپ پاکستان میں اس وقت پاکستان میں ماشاءاللہ ہماری جو آج کی جو کانفرنس ہے عالمی کانفرنس ہے دنیا بھر کے امریکہ انڈیا پاکستان کہاں کہاں سے لوگ سعودی عیبیہ کہاں کہاں سے لوگ شامل ہوئے اور کتنے سچے دل سے شامل ہوئے اور جو سب لوگ جو ہاں موجود ہیں میں ان سب کے لئے دل سے مواقع کرتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں ہمارے جنرل سیکرٹی جناب سعید شاب الدین صاحب سے کہ وہ آخر میں سب حاضرین کا سب شہراء کا سب مقارنگاروں کا اور خصوصاً ہمارے مہمانان معظم جناب محسن عبیل صاحب کا اور سیدہ محسن خلیل صاحب کا لندن سے ہمارے ہاں محمد علی صاحب نے جوائن کیا ہے اور مقام کرمہ سے محمد علی عامل عثمانی صاحب ابھی تک موجود ہیں اسی طرح رہو صاحب اور یونیورسٹی کے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ان سب کا اسامہ ہیں اور اسلامباد سے محترمہ خوزیہ باست شروع ہی سے شامل رہی ہیں اور ایک منٹ کے لیے بھی انہوں نے آپ نہیں گئیں گئیں تو بہت کوئی شروع صاحب احباب کا اور اب درخواست جناب شاہودین صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسن مہمانان اکرامی اور میرے انتہائی محترم سامہین اکرام آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں تشریف لائے اور بڑی دل جمعی سے ہماری اس بابرکت تقریب کو رونق بخشی گرچہ کہ خاصی دیر ہو چکی ہے اور مجھ سے پیش رو جتنے بھی ہمارے معزز بہمان تھے انہوں نے اپنی بات پہلے ہی رکھ دی ہے ظاہر ہے میرے پاس اب وہ کہنے کے لیے مزید کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مطرعاتف ہوگا اور یہ مجھے کچھ اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں اپنے جو عالم اور فاضل ہمارے مہمان یہاں پیش کر چکے ہیں اب میں کوئی اپنی بات رکھوں تو رات خاصی بیٹھ رہی ہے یہاں بھی اور پاکستان میں بھی امریکہ والوں کے لیے تو بہرحال ابھی دن کا ہی وقت ہے تو اس لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو آفیس بھی جانا ہے خواہش تو یہی تھی کہ ہم جتنے بھی یہاں پہ ہمارے مفررین ہیں اور شورہ ہیں ان سے ہم سنتے رہیں ان کے کلام سے ہم محسوس ہوتے رہیں اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلووں سے مختلف پہلووں سے ہمیں آگاہی حاصل ہو خصوصاً محسن علوی صاحب کا میں خاص طور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی دل جمعی سے اور بڑی محنت سے یہاں اس تقریب میں موجود رہے اور اپنے دیارشاہ انہوں نے پیش کی ناتیں اور حمدیہ کلام پیش کیا اور میں جناب علامہ حسن شاہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے دلوں کو گرمایا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخفض شاہ ہائے زندگی سے اخت نماز پیش کیے اور واقعات پیش کیے جسے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا سبحان ہمارے درمیان جتنے اور بھی دوسرے صاحب دوست احباب اور حضرات اور فازل فضلہ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے صرف ایک ہی بات کہنی ہے جس کی جس کے لئے انہوں نے ہمارے علامہ صاحب نے بڑی زبردست قسم کی ہمارے دلوں کو گرمایا تطریق کی جسے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا اس سے حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کا میٹھا کھانا ہمیں پڑا پسند ہے کہ سنت ہے کہ میٹھا کھانا ہے لیکن یہ سنت ہم کیوں نہیں اپنانی کی کوشش کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اندر اپنے داد بھی شہید کروائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پہاڑیوں پہ لہو لہان ہوئے ہمیں وہ سنتیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تاکہ پوری مسلم امت آئندہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے رہنمائی حاصل ہوتی رہے تو ہمیں بس ان تقریف میں آخری بات اپنی ختم کر کے اور سب کا شکریہ دا کر کے میں یہ بات ختم کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی جو سیرت النبی کی ببرکت تقاریم ہوتی ہیں ان سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل جد و جہد اللہ کے نبی تھے انہوں نے ہم تک دین پہنچا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور نبی پاک کی اہربانی جس کے جس کے تفیل ہم آج اس بات کے حق دار ہیں کہ ہم جنت میں جانے کے ہم حق دار ہیں اور ہمیں اس کے لیے ہم عمل کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی طویل جد و جہد کی سخت مشتطات اور بڑی ارک ریزی کی تغام یہ ہے کہ اگر ہم آج بھی اپنے پیارے نبی کی صیرت اور ان کے عصوہِ حسنہ کو اپنا لیں جیسے کہ ہمارے فاظل عالم فاظل جناب علامہ حسن صاحب نے فرمایا ہے کہ کس طرح سے وہ گٹری اٹھا کے لے کے گئے پتہ تک نہ ہوا اور بعد میں وہ بھی ایمان لے آئی ان کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہِ حسنہ کو اپنا لیں اور ان کی سنت پر عمل کریں آمین مل سکتی ہے آج بھی ہمیں وہ لذر آ سکتی ہے اگر ہم صحیح معنوں میں سنت کے ان پہلوں پر غور کریں ان گوشوں پر غور کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے کے گئے ہیں اور ہم اپنا لیں تو ہمیں وہ راستہ مل سکتا ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی اور ہم جنت کے حطار ہوں گے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یا جہاں اللہ و قلم تیرے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا شکریہ اور آخر میں ہم ایک ہی دعا کرتے ہیں چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اور مجھے پاکستان انہوں کا بھی احساس ہے اور ایک ہی دعا ہماری کیا اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اور اس پہلی عالمی سیزت کانفرنس کو کے مقاصد کو قبول فرمالے اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے قلوس کو قبول فرمالے ہمارے اسلام کو قبول فرمالے یا اللہ ہمارا شمار مسلمانوں میں اور مومنین میں کر دے اور یا اللہ تعالیٰ کہ آج ہم نے اتنے اپنی زندگی میں سے چار گھنٹے سے زیادہ جو ٹائم جو سیرت پاک سرسنگلی وفق کیا یا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالے اور اسی کے ساتھ کے ہماری مغفرت فرما دے آمین ہمارے ایمان کو ہم سب گواہ ہیں کہ ہم ہم کلمہ گو ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شیطان ہمیں بہکاتا ہے مگر ہمارا دل کہتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیرکار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں زیادہ ہماری گناہوں کو تکسیرات تو معافرما دے اتنے عرصے سے اتنا جو وقت ہم نے دیا ہے جو کہ بہت سے لوگ نہیں دے پاتے اتنا وقت بھی مگر ہم نے جو جو وقت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھت میں سرف کیا ہے تیری سنا کی ہے اس میں قرآن پاکی تراوت ہوئی ہے علامہ صاحب نے اپنی گناہ گو مصروفیات اور اپنی اہلیہ کی علالت کے باوجود شرکت فرمائی اور ماشاءاللہ خود بھی عشق بار ہوئے اور ہماری آنکھوں میں بھی آنسو تہرے یعنی اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول و فرمائی منظور فرمائے اور آپ سب کے لئے بھی دلی دعا ہے سب شرکا کے لئے اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ انشاءاللہ ایک مردہ پھر ہم بعد میں اپنے ڈیسائیڈ کر کے ایک اور ایسی صدیت کانفرنس کا ہم انشاءاللہ ان نکاح کرتے رہیں گے مجھے امید ہے کہ ہمارے شاہ بدین صاحب بھی اگری کریں گے اور علامہ صاحب بھی انشاءاللہ تو ہم علامہ صاحب سے انشاءاللہ سہر حاصل بہت کون کی دوبارہ سنیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ جزا کر اللہ ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی صاحب کا بالخصوص شکریہ اور بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ یہ جو آج کی اس خوبصورت محفل سجنے کا جو سہرہ جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی سر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی بہت کافیشلی اس کی انہوں نے اور ایک ربط قائم رکھا اور دن رات اس پہ کام کیا اور تب جا کے ہم اس قابل ہوئے تو میں آپ سب کی طرف سے ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور ہمارے دوست احباب ہیں جیسے مسرد بھائی ہیں ہمیں عثمانی صاحب ہیں جن کا نام لیا گیا اور ہماری بہنیں ہیں وہ سب کا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر سلام علیکم اللہ حافظ میری جانت سے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ محسین صاحب اللہ حافظ بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ کو صحتیاب کریں شفائے آج آجلہ بہت دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں اللہ کا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آج اس سیرت پاک کی پہلی عالمی کانفرنس میں جس انداز سے خدمات انجام دیئے ہیں شروع کا بھی بانیے کانفرنس بھی اور جو ٹیم ورک ہے ان سب کا بھی میں ممنون و مشکور ہوں اور الحمدللہ کبھی موقع ملے تو میرے کزن انیق احمد صاحب کو بھی کبھی بلالی جیگا تاکہ وہ بھی شریف ہو جائیں اور میرے ان کی بہت خطابات ہوتے رہیں پہلے بچپنے میں تو ماشاءاللہ ان کو بڑا شگاف ہے تو اگر آپ سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو انیق بھائی کو میرا سلام کر دیجئے اور تمام دوستوں کو پھر ایک بار محبت بھرا مدنی سلام باہلیکم السلام اللہ تعالی آپ سب کو سلامتہ قیامت رکھے مزاکر اللہ خیر حلیہ حلیہ سہد دیر سلامتی دیر بہت شکریہ رضا کر اللہ خیر اللہ حافظ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ لوگ پیٹھیں اور میں جاؤں کہ آپ ایسا سا رخصت ہوں گے تو میں بہت بہت شکریہ میں آپ سے اللہ حافظ کر رہا ہوں جا کر اللہ اللہ تعالی آپ کو سلامتہ سلامتہ حلیہ بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا ہی یادگار اور تاریخی خطاب دی اگر ریکارڈ ہوا تو ریکارڈ اگر ہوا آپ کے پاسے ضرور فقیر کو بلکل جناب انشاءاللہ میں اس کو یوٹیوب پر سر پیش کریں گے اس کو سارا بلکل کریں گے بہت بہت شکریہ تینک جیرمہ جناب سلامتہ اچھا جی میں پھر گروہ اس کو ختم کرتا ہوں چند حباب رہ گئے وہ پیچھ رہ جائیں گے ٹھیک ہے شاہ صاحب اللہ حافظ